نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اخلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القطر صحابیات میں ان کا نام صفحہ اول پر آتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سردار قریش حاشم بن عبد مناف کی پوتی ہیں حضر عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو حضرت ابو طالب کی زوجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور ویسے سمدھن بھی حضر جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ساس تو بہت سے اہم رشتوں کی حامل یہ صحابیہ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کی طرح پالا والدہ کیسی محبت اور والدہ کا کردار ان کی زندگی میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تحبہ میں بالکل اول وقت میں انہیں اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکلیفوں میں ساری مشکلات کے دور میں یہاں تک کے شعب عبی طالب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب دس سالے نبوت عام الحزن میں قصد ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت زیادہ سرپرستی اور محبت کا کردار نظر آتا ہے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یعنی حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد جو ایک گیپ آ گیا تھا اور جو ایک اتنا بڑا لوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اس کی کمی کو بہت حد تک دور کرنے کی کوشش حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ نے فرمائی حضرت فاطمہ بنت عصد کی وفات کا واقعہ بہت اہم پیغام دیتا ہے امت کی بیٹوں کو اور اولادوں کے حوالے سے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کی وفات کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی ماں کا کردار ادا کرنے والی اس خاتون سے محبت کہ آپ اپنی محسنہ کی احزان کا اطراف فرما رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی الفاظ ہیں ہائے میری ماں ہائے میری ماں خود بھوک یا کھانے کی خواہش کے باوجود اس نے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اپنی ماں کی کفن اپنی ماں کے کفن اس کے میت کے لیے جو ہے وہ دیا اور آپ نے تعقید فرمائی کہ اس کو کفن کے لیے استعمال کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کھو دی جا رہے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود اتریں اور آپ نے اپنے دست مبارک سے قبر کا کچھ حصہ کھوتا بھی اور پھر آپ خود لحد میں لیٹے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر دعا کی کہ الہی میری والدہ پر رحم فرمانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا کہ میں نے ان کو اپنی کمیز اس لیے پہنائی کہ انہیں جنت میں ہلا ملے اور قبر میں لیٹا کہ شاید شدائد قبر میں آسانی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو بالکل پچپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی لیکن وہ خاتون وہ چچی جس نے ماں کسی محبت دی اس محسنہ چچی اور ماں کسی ذات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسن سلوک آپ کی محبت آپ کے احسان کا طریقہ اور ان کی وفات پہ آنسو بہانا اور ان کی قبر کو کھوڑنا اور ان کی قبر میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا امت کے بیٹوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے حضرت رکیہ بنت ابی سوائی فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد عبداللہ کی چچا ذات بہن تھی اور نصب نامہ ظاہر ہے وہ عبد منافی کے ساتھ چلے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے رفیقے حیات کے ساتھ انہوں نے حجرت بھی کی کچھ حوائیات میں ان کا حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن بہرحال پھر بعد میں واپس مکہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے جب مشکین مکہ نے آپ کے قتل کی سازش کی تو اس قتل کی سازش کی خبر یعنی جب خوفیہ منصوبہ بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا تو اس کی خبر حضرت رقیہ بن تیبی صحیفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جو ڈائریکلی انڈائریکلی خاموشی سے انعانیہ طور پر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کپیسٹی اور اپنے اپنے پوٹینشل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور مددکار رہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا نام برکتہ ان کا لکب ام اینتبا اور ان کی کنیت ام ایمن بتائی جاتی ہے ان کے والد کا نام سالمہ بنت عمر یہ حبشہ کے رہنے والے تھے وہ مکہ کیسے پہنچیں کب پہنچیں اس کے بارے میں بہت وضاحت نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے امجد کی کنیز تھی اور ان کے وفات کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی لونڈی ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خدمت پر معمور رہی ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں حضرت سادیہ حلیمہ کے پاس دودھ پلانے کے دور میں بھیج دیے گئے تھے لیکن جب پانچ سال کی عمر میں واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے تو اس موقع پر حضرت آمنہ حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ننیال میں مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں پہ کچھ تیر قیام کیا وہاں پہ بھی حضرت امی ایمن خدمت کرتی رہی اور جب واپسی کا زفر ہوا تو ابوا کے مقام پر جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی تو ان کی کفالت ان کو محبت شفقت نرمی دلاسہ اور حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوا سے لے کر واپس مکہ تک حفاظت سے لانے والی حضرت امی ایمن ہی تھی جو ابوا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے ان کو ہنسلی ان کو تسلی دے کر ان کے چچا کے پاس بخیر و آفیت ان کے دادا کے پاس بخیر و آفیت لائیں حضرت امی ایمن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے ظاہرے کی وراست میں ملی تھی اپنے والد اور اپنے والدہ کی وراست کے طور پر لونڈی کے طور پر ملی تھی جب آپ جوان ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازاد کر دیا ان کا نکاح پہلے عبید بن زید سے ہوا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ ایک سا روایات میں آتا ہے کہ ان سے نکاح نبا نہیں اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ وہ بہت توک ہے جب تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے ان کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ امی ایمن سے نکاح کر لے اور اس ترغیب کے بعد حضرت زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مو بولے بیٹے نے ان سے نکاح کیا اور پھر حضرت سعد وست میں یعنی نبوت کے ساتھویں سال ان کے بطن سے ہی خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بلادت ہوئی حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کو حبشہ کی طرف حجت کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور پھر مکہ سے مدینہ بھی حجت کر کے تشریف لے گئیں غزوہ اہت کے موقع پر عمر بڑی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں نہیں بیٹھی تھی اور مجاہدین کو پانی پلانا اور مریضوں کی تیمار داری وغیرہ کرنے میں مصروف عمل تھی غزوہ فیبر میں بھی شریک ہوئیں اور پھر جنگ موتہ میں جنگ موتہ میں جب حضرت زید بن حارس شہید ہوئے تو ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت تسلی بھی دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھے ماہ بعد اکثر سیرت کے کتابوں میں ان کی وفات کم تذکرہ ملتا ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کا نام فاطمہ کنیت ام جمیل اور تعلق اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ کی بہن ہے اور قاب بن لبی میں حضرت عمر کی طرح ان کا سلسلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصد کے ساتھ جا کے ملتا ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب ام جمیل ان کی کنیت ان کا واقعہ ایک تو وہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مشرقین مکہ نے حملہ کیا تھا اور وہ بہت شدید زخمی اور بہت زیادہ نڈھال اور بے خوش ہو گئے تھے تو خوش میں آتے ساتھ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا کہ ان کی قیفیت کیسی ہے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب ہی ان کو سہارہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں تھی ان کا نکاح زید بن عمر نفیل کے بیٹے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنصہ ہوا تھا اور یہ حضرت سعید بن زید حضرت فاطمہ اور حضرت عمر کے چچازاد بھائی بھی تھے کوئی اپنے چچازاد بھائی حضرت سعید بن زید کے نکاح میں آئیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام اشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے اور حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ دونوں بنیادی طور پر بہت سلیم پترت تھے اور دونوں نے اسلام قبول کیا اور اکثر روایت میں ان کا نام سابق انہوں اللہ ونون کی صفی میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ وہ سعادت مند بہن ہے جو اپنے بھائی کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی یہ وہ بہنیں یہ وہ بہنیں ہیں جو اسلام کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہیں اگر ہم اسلام کی تاریخ میں خواتین اسلام کا کردار بحصیت ماں بحصیت بہن بحصیت بیٹی بحصیت بیوی کسی بھی قیفیت اور حالت سے دیکھیں تو بہت بڑا کردار ہے خواتین کا اور بہن کا تذکرہ جب آئے تو حضرت فاطنہ بن تک کتاب کا تذکرہ جب تک نہ ہو تو بہنوں کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں مکمل نہیں ہوتا حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت پیش پیش تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہ موقع ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن تو ہڑا لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے تلوار اس کو کمان سے نکال کر تو وہ تشریف لے جا رہے تھے علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکل رہا ہوں تاکہ یہ جو ہمارے دین کے اندر ایک ارتداد اور ٹیڑ کا معاملہ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے رکنے والے حضرت نوائم تھے انہوں نے کہا کہ اس ارادے کو بدلو اور پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس بات کو بھام کہے ان کا اشارہ ان کی بھائی اور ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کی طرف ہے فوراً اپنی سمت بدلی اور اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کی طرف اپنا روح کیا ان کے گھر کی طرف اور جب گھر باہر کھڑے ہوئے تھے تو اندر حضرت خباب بن ارت کی قرآن کی تلاوت کی آواز سننے کے بعد سب حقیقت کو بھام پلیا دروازہ کھٹ کھٹایا بہنوئی اور بہن میں دروازہ کھولا حضرت خباب بن ارت کو اور قرآن کے صحیفے کو تو انہوں نے پہلے ہی چھپا دیا تھا اور جب حضرت فاطمہ بنت خطاب سے پوچھا تو وہ دونوں بہن اور بہنوئی پہلے تو خاموش رہے حضرت عمر رضی اللہ نے جب پوچھا خاموشی پر ان کو بہت غصہ آیا اور بہت جب اگریسیو ہوئے تو بہنوئی کو پیٹنے لگے بہنوئی کو جب پیٹ رہے تھے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب بڑی جرد سے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی یہ ہیں وہ بیویاں جو اپنے شہر کے لیے لباس تھیں ہر رشتے میں ہر حالت میں ان کی معاون ان کی مددکار ان کی محافظ ان کی نگران اور یہ ہیں وہ جو ٹوٹ کے اپنے شہروں سے محبت کرنے والیاں اور اپنے اپنے جسم سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے شہر سے محبت کرنے والیاں یہ شہر کا حق امت کی بیٹیوں کو سکھانے والیاں حضرت فاطمہ عبد خطاب اپنے بھائی کے آگے گویاں ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دم سے جب بہن کو بھی دھکیلا اور وہ وہ بھائی کے ہاتھ سے لگایا وہ زخمتہ جس سے اور زیادہ بہادر جری اور نڈر ہو کے سامنے بھائی کے ڈٹکے کھڑی ہو گئیں اور وہ تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ اگر تم خطاب کے بھائی بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں ہاں میں آجلان کرتی ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹ کر لی ہے اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم دین حق کو عبد کبھی نہیں چھوڑ سکتے یہ وہ جررت یہ وہ جررت وہ شجاعت وہ صداقت وہ استقامت وہ عظیمت وہ حق گوئی وہ عظم وہ ارادہ وہ عیسار اور وہ ناٹ ٹلنے والا ایک پہاڑ تھا جب بھائی کے آگے کھڑا ہو گیا یاد رکھئے گا اللہ کے رستے میں دی ہوئی قربانیاں صداقت کے بولے ہوئے جملے اللہ کے راہ میں کیا گیا صبر جررت شجاعت وہ جو کہا گیا نا صبق پر پھر ادالت کا شجاعت کا صداقت کا لیا جائے کا تو امتحان دنیا کی امامت کا یہ سبق تو ہمیں ان صحابیات نے پڑھنا سکھا دیا یہ وہ جررت شجاعت جس کے ساتھ وہ بہن ویسے بھائی کے آگے ٹڑ گئی تھی کہ جیسے آج کے مرد بھی جررت شجاعت کا مظاہرہ نہیں کرتے بہن کی یہ تمام رویہ دیکھنے کے بعد اور ویسے بہن کے بہتے خون کو دیکھنے کے بعد بھائی کا دل نرم ہوا کس کا اتنے سخت دل اتنے سخت مزاج بھائی کا دل یہ بہنے ہیں یہ ایک عورت کی عورت کی طاقت ہے اس کی محبت کی تحصیر ہے حضرت عمر رضی اللہ نے نے فرمایا کہ مجھے بھی بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے میں بھی وہ پڑھ دیکھ نا چاہتا ہوں تو پھر حق گئی پھر شجاعت کہنے لگیں کہ تم نجس ہو تم نہیں پڑھ سکتے حضرت عمر رضی اللہ نے قصل کیا اور پھر وہ قرآن کا صحیفہ ان کو پڑھایا گیا اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان پر رکعت تاری ہوئی انہوں نے کہا ما احسن القلام کتنا اچھا قلام ہے دل کی نگری بدلی نویس علیہ 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 خدمت میں حاصل ہوئے اور یہ بہن کی استقامت اور جرت اور شجاعت تھی کہ عمر فاروق جیسا سبوت اسلام کے دائرے میں داخل ہوا وہ دن جب مکہ کی پسطی نعرہ تقویر سے گھون چھوٹی تھی پیچھے کردار کس کا تھا ایک قضمت والی بہن کا اللہ ہمیں وہ بہنے وہ بیٹیاں بنانے بننے کی توفیق اطاف فرما حضرت اسمہ بنت عمیز رضی اللہ تعالی ان کا نام اسمہ لقب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ذل ہجرتین دو ہجرتوں والی یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو تین بہت جلیل القدر صحابہ اکرام کے عقد نکاخ میں آئی سب سے پہلے حضرت جعفر اس کے بعد حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی ان کی اخیانی بہن بھی ہیں اور ان کی زندگی کا وہ واقعہ جب ان کو لقب نبی صلی اللہ کی طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو نہیں پہچانا اور سوال کیا کہ یہ کون ہے تو حضرت اسما کے حوالے سے حضرت حفظہ نے اپنے والد کو تعرف کروایا کہ یہ کون ہے اور سارا تعرف فیملی کا تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا وہ حبش والی یعنی حبش اور وہ سمندر والی یعنی بحریہ یعنی حبش اور بحریہ کا نام دیا اور پھر ساتھ کچھ حوالات میں آتے کہ حضرت عمر نے جسے ہلکہ سا مزاہ کے انداز میں ان سے کہا کہ ہم نے مدینہ تم سے پہلے ہجرت کی ہجرت کر کے پہلے حبش ترشیف لے گئی تھی حضرت جعفر ان کے ساتھ اور پھر جب حضرت جعفر حبش سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ ان کے ساتھ آئی تھی لہذا انہوں نے دو ہجرت کی تھی لیکن بہرحال مدینہ میں وہ باقی صحابہ اکرام مہاجرین کے بعد میں آئے تو لہذا حضرت عمر نے یہ تذکرہ کیا کہ ہم مدینہ تم سے پہلے ہجرت کر کے آئے لہذا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا زیادہ حق ہے تو اس پر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی نے فورا نہیں فرمایا کہ میں قسم کھاتی ہو نہ میں اس وقت کھاؤں گی نہ میں اس وقت تک پیوں گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ کے زیادہ مستحق جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کروں گی تو رسول صلی اللہ حسنی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور ساری رودات بتائی کہ اس طرح مجھے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ان کے زیادہ مستحق ہیں تو عمر وہ تم سے زیادہ مستحق ہے کیونکہ انہوں نے پہلے حبشا اور پھر مدینہ حجرت کی یعنی انہوں نے دو حجرت کی اور ان کو ذل حجرت ہے ان کا لقب جو ہے وہ دیا گیا اور حضر جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے عقد نکاح میں جب تھی انہوں نے حجرت دونوں اسی دور میں کی حضر جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے اور رسول اللہ کو جنگ موتہ میں ان کی شہادت کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم گھر والوں کو خبر دینے کے لیے جب تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسما اسما کے گھر تشریف لائے تو وہ آٹا گون کے فارغی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو حضرت اسما نے رسول اللہ سے پوچھا کیا جعفر کیا ان کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ نے شہادت کی خبر دی تو اتنی زیادہ وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ اس وقت فوراں غش کھا کے بے ہوش ہو گئی اور آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ جعفر کے بچوں کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ اس ماں آج سخت غم زتا ہے تو جس گھر میں کوئی میت کوئی وفات کا معاملہ ہو بھیجنا یا کھانا بنانا ان کے لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید ہیں اور یہ کسی کی خیر خائی محبت اور دل جوئی کا بہترین طریقہ لیکن اس کو بہر حقیف ایک رسم کے انداز میں کہ جیسے سمدھی کر رہے ہیں یا بہو کے والدین کر رہے ہیں یہ انداز جو ہے یہ معاشرے کی رسومات کی حوالے سے پسندیدہ نہیں ہے لیکن عام مسلمانوں پہ بہن بھائی رشدار ہمسائیوں کے حوالے سے دل جوئی کے انداز نبی صلی اللہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ان کے اگدہ نکاح میں آئی اور پھر انہی سے محمد بن ابی بکر ان کی ولادت ہوئی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے اکتے نکاح میں تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا بلکہ وہ واقعہ جو آتا نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا نے حضرت علی رضی اللہ انہ سے فرمایا تھا کہ علی جب میرا جنازہ نکالنا تو رات کے اندھیرے میں نکالنا کیونکہ ان کو اپنی میت کے پردے کا بھی خیال تھا تو اس وقت حضرت اسمہ بنت عمیس پاس موجود تھی تو حضرت اسمہ بنت عمیس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں جب حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہ درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ ایک دولے کی شکل میں باندھ لیتے تھے اور اس کو میت کی اوپر رکھ چادر تان دی جاتی تھی تو انہوں نے سیدہ کو اس بات پر تسلی دی کہ اگر آپ کو اپنے پردے اور اپنے جسم کی حیی اپنے ساخت کے کھل جانے کا کوئی فکر یا امکان ہے تو پھر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غسل کے مراحل میں بھی حضرت اسمہ موجود تھی اور یہی جو انہوں نے طریقہ بتایا اور سکھایا اسی کے مطابق ان کی مہیت جو ہے وہ گھر سے نکالی گئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح میں آئیں تو پھر دورالی جی یہ جلیل ان قدر صحابیہ ہے جو تین بہت بڑے اسلامی تاریخ کے نام حضرت جعفر بن عبد حضرت جعفر تیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی ان تین صحابہ اکرام کے عقد نکاح میں ایک کے بعد دوسرے کے عقد نکاح میں آئیں اور حضرت جعفر کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے روائلے سے ایک واقعہ آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے سہن میں آیا تو دونوں بچے یہ کس کی کفالت میں پل رہے ہیں یہ دونوں یتیم بچے حضرت جعفر اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ ان کے یتیم ان کی فضیلت کا تذکرہ جو ہیں وہ آپس میں جیسے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے والے جو ہیں وہ زیادہ افسر تھے ان کا درجہ زیادہ بلند تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسما کو بلائے اور کہ ان دونوں کا معاملہ جو ہیں وہ نپٹائیں تو اس پر حضرت اسما نے فرمایا کہ میں نے جوانان عرب میں جعفر سے بڑھ کر عالی اخلاق کا حامل اور بڑی عمر میں ابو وکر سے بڑھ کے کسی کو نہیں پایا تو حضرت علی نے مسکرہ کر فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لئے اور چھوٹی عمر دونوں کی کی اپنے سابق شہروں کا تذکرہ کر دی اور میرے حصے کی لئے تو کچھ بھی نہیں رہا تو آپ یہ دیکھیں کہ ازواج کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ایک محبت بھی ہے ایک بے تکلفی بھی ہے اور پھر یتیموں کی کفالت کتنی خوبصورت انداز سے اور پھر آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک خاتون اگر متلکہ یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح میں کتنا تردد اور کتنی رکابٹیں اور کتنی دشواریاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لیکن اسلام کی اور اس عرب معاشرے کی کا محول اور مزاج اس کے بلکل برخلاف ہے کیونکہ نکاح میں ہونا اور رہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شریعت معاشرے میں مجرد افراد کا آزاد رہنا پسند نہیں کرتی یہ انستداد بے حیائی کا ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے زندگیوں سے اپنے معاشرے کی رسومات کو بدلنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت شفا بنت عبداللہ حضرت شفا یہ صحابہ اکرام یہ مدینہ کے دور کی حضرت شفا بنت عبداللہ یہ قریش کی خواتین میں سے وہ چند خواتین میں سے ہیں جن کو لکھنا پڑنا آتا تھا لٹرسی ریت بہت تھوڑا تھا آپ کو بتا ہے کہ لکھنے پڑنے والے تو مرد بھی کتنے تھوڑے تھے لیکن حضرت شفا جو ہیں ان تھوڑی سی خواتین میں ہیں جن کو لکھنا پڑنا آتا تھا اور پھر یہ کہ ان کو علاج معالجہ اور یہ طبیبہ بھی تھی اور ان کے طب کے علم کی وجہ سے مریض میں یہ دم کیا کرتی تھی اور اس میں انہوں نے اپنا علم اس کو ظاہر کیا کہ اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے سامنے پیش کرو تو انہوں نے جو دم کیا کرتی تھی انہوں کو نبی کو سنایا تو شرطے کے دم کی الفاظ میں شرط نہ ہو اور وہ الفاظ چاہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے بچ شرط کیا ہے کہ اس میں مشرکانہ الفاظ موجود نہ ہو چونکہ وہ لکھنا پڑھنا چاہتی تھی تو رسول اللہ نے ان دین میں یہ تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے فرما رہے ہیں کہ عائشہ کو طب سکھاؤ عائشہ کو علم انصاب عائشہ کو علم حساب سکھاؤ اور ادھر اپنی زوجہ مطرمہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے لئے فرما رہے ہیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ بہت زیادہ آقلہ اور فاضلہ تھی اور اس حوالے سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی استاد بھی تھی اور ہمیں ان کے حوالے سے خاص پتہ چلتا ہے کہ حضرت شپاہ بنت عبداللہ کو نبی صلی اللہ سے اتنی زیادہ محبت اور اتنی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی وفات کے بعد یہ تہبند اور یہ بستر انہوں نے سنبھال لیا تھا زائر ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ کا جس میں اقدس چھوہا تھا تو بہت زیادہ حقیدتی ان سے پھر ان کی وفات کے بعد ان کی اہل خانہ کے پاس تہبند اور بستر جو ہے وہ منتقل ہوا اور اہل خانہ نے بھی ساری زندگی رکھا بہرحال پھر بنو امیہ کے مربان بن حکم نے یہ چیزیں جو ہے وہ ان سے لینی اور حضرت شفاق کا خاندان جو ہے وہ اس سے محفوظ ہو گیا اللہ سبحان تعالی ہمیں ان صحابیات کے رویوں کو سمجھ نے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی لئے آسانیہ فرمائے حضرت عثمان کے خلافت کے آخری دور یا حضرت عمر کے آخری یا حضرت عثمان کے خلافت کے ابتدائی دور میں یہ صحابیہ فوت ہوئی حضرت ام الفضل لبابت القبرہ ان کا نام لبابہ بنت حارس کنیت ام الفضل اور لقب قبرہ بتایا گیا ہے اگر ان کے خاندانی رشتوں کے حوالے سے جائزہ لیں تو حضرت لبابہ بنت حارس ام الفضل جو ہیں یہ ان کا نکاح حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوا گیا اس حوالے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی رشتے میں اور ان کی حقیقی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تھی گویا دہرا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے اور ان کی اخیافی بہن اگر آپ دیکھیں تو یہ رشتہ سمجھ لیجئے یہ بہن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ کے اکدن نکاح میں آئیں حضرت لباوہ بنت حارس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں حضرت اسما بنت عمیز یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور پھر ان کی ایک اور بہن حضرت سلمہ بنت عمیز یہ ان کا نکاح حضرت حمزہ سے ہوا تو اس حوالے سے ان بہنوں کی والدہ ہند بن آف کے حوالے سے مدینہ میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سمدھیانے کے حوالے سے مدینہ میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے نہیں آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس حضرت جعفر اور حضرت حمزہ یہ سارے ہی ان کے داماد گویا ہوئے حسد تو بابا بنت حارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کے طور پر انہوں نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا اور کچھ تاریخی کتابیں تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ حضرت قدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دائرہ اسلام میں جو خاتون پہلی داخل ہوئیں وہ ام الفضل وعبہ بنت حارس ہیں اور بالکل ابتداء میں اسلام قبول کرنے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ معاونت بھی کی بہت زیادہ مدد بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مرلے میں رہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی اور ہجرت کے بعد ہمیں پتا ہے کہ غزوہ بدر اور وہ ساری رداد ہم حضرت عباس کے حوالے سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول بھی کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ کو اپنا اسلام چھپا کے رکھنے کیلئے کہا تھا تاکہ مکہ کی ساری سرگرمیاں اور سردانہ نے قریش کی ساری جو سی آئی ڈی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مخبری کی شکل میں پہنچائیں تو اس حوالے سے حضرت عم الفضل نے بھی حجرت نہیں کی تھی اور مدینہ ہی میں رہی تھی اور پھر جب حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ نے حجرت کی تھی تو عم الفضل رضی اللہ بن عباس اور حضرت عباس کے ساتھ حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں تو بدر کے بعد جب مشکین مکہ کی بہت سے سردار قتل ہوئے اور قیدی ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے بستی میں تو قہرام مچ گیا تھا نا اور بہت زیادہ ایسے جیسے صفح ماتم بیچ گئی تھی تو ابو لہب بہت زیادہ غم زیادہ تھا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ لہب نے ابو سفیان سے پوچھا کہ بتاؤں پھر کیا حال ہوا کہ میتہانے بدر کی رودان جب پوچھی تو ابو سفیان نے کہا کہ واللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ مسلمانوں کے سامنے ہماری حالت تو بلکل ویسی تھی کہ جیسے مردہ خسال کے سامنے یعنی مردہ غسال کے سامنے غسل دینے والے کے سامنے مردہ کتنا ہیلپلس ہوتا ہے وہ دل کرتا تو کروٹ بدلتا ہے پانی ڈالتا ہے جو مرضی کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے تو ابو سفیان نے کسی ہلپلس پتھارٹک سٹیٹ آف افیرز جو ہے وہ بتائی کہ ہماری کیفیت بلکل ایسی تھی جیسے مردہ خسال کے سامنے تھا ہم اتنے بے باستے مسلمانوں کا جس کو دل چاہا اس کو تہہ تیہ کیا جس کو چاہا قتل کیا جس کو چاہا انہوں نے قید کیا اور سانتی ابو لہب نے یہ بھی کہا کہ پس ایک عجیب سا نظارہ تھا ابلگ کھوڑوں کے اوپر سفید لباسوں والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مار مار کے امارہ بھرتہ بنا دیا اور ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے تو حضرت ابو رافع فوراں پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فوراں ہی کہا کہ وہ تو فریشتے تھے ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور ابو لہب حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو جب پیٹنے لگے تو اس وقت حضرت ام الفضل جو ہیں وہ پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا پکڑ کے زور سے ابو لہب کے سر میں مارا اور زخمی کر دیا تو حالانکہ وہ ہجرت نہیں کی تھی لیکن مسلمانوں کی محافظت صحابہ اکرام کی معاونت اور پھر مظلوم نے حد مسلمانوں کو جب ستائیاں مارا پیٹا جاتا تھا تو ان کی معاونت کے لئے اٹھ کھڑے ہونا یہ وہ درس ہے جو ہمیں ان صحابیات نے سکھایا اور کہاں پر دارالکفر میں اتنی جرت اتنی صداقت اور ابو لہب جتنے اتنے بڑے سردار کو اس پر ہاتھ اٹھا لینا اور اس کو زخمی کر دینا ایک چھوٹی بات نہیں تھی یہ وہ جرت یہ وہ عظیمت یہ وہ بہادری اور یہ حق پرستی اور نہتے مظلوموں کی معاونت کا قدار ادا کرنا یہ صحابیات کا طریقہ نظر آتا ہے حضرت عمل فضل کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ایک خواب انہوں نے دیکھا اور خواب کیا تھا کہ انہوں نے خواب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا کوئی ایک حصہ کوئی ایک حصہ ان کے گھر میں ہے اب جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو پھر خواب کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور پھر خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچی بھی ہوئی حضرت عمل فضل لباوہ بنت حارس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پرزند حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلایا اور ان کی کفیل بن گئی اور بہت زیادہ ان سے محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا بھی تھا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام الفضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے لائیں اور گودھ نے بٹھایا تو بچے نے بشاپ کر دیا تو حضرت ام الفضل نے فورن ڈانٹا بھی اور جھڑکا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے سے منع کیا اور اپنے صرف پانی منگبایا اور اپنے کپڑوں کے اوپر پانی جو ہے اس کو جو بشاپ کا الودہ حصہ تھا اس کو دھو دیا اس میں شرعی مسائل بھی بہت سے پتا چلتے ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیس احادیث مروی ہیں حضرت امی شریک دوسیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون کی جماعت کی رکن ہے اور بالکل ابتدا میں چونکہ اسلام قبول کیا اور یہ اتنی ابتدا میں اسلام قبول کرنا ہی گویا ان کا اصل جرم بن گیا اور مشرقین کے نزدیک یہی ان کا جرم قبیرہ تھا اور اس جرم قبیرہ کی وجہ سے ان کو اس قدر ستایا جاتا تھا کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے تھے ان کے عزیز ان کے قرابتدار ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے بھوکا پیاسا قید کرتے تھے اور پھر دھوپ میں کھڑا کرتے تھے اور پھر پانی بند کرتے تھے کھانا پانی مانگتے تھے تو روٹی شہد کے ساتھ کھانے کو دی جاتی تھی اور پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایک دن یہ طریقہ کار جاری رہا تو تیسرے دن جب بلکل ایسے جیسے غنودگی ستاری ہو گئی اور ساتھیوں نے مشرقین ساتھیوں نے یہ تصور کیا کہ شاید اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تو انہوں نے اشارے سے آسمان کی طرف آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب وہ اللہ کے بارے میں اب تمہاری کیا رائے ہے تو یہ سمجھ گئی کہ مجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو ساتھی کہتی ہیں خدا کی قسم ہے تو ابھی بھی اس عقیدے پر کہیں اتنی تکلیفیں جسمانی اتنی عذیتیں دین کی خاطر دیئے جانے کے باوجود بھی عقیدہ توحید میں خلل نہیں آتا تھا یہ استقامت ہے یہ عظیمت ہے یہ وہ سبر ہے ساری ازمائشیں بھوک کی بھی جان کی بھی مال کی بھی جان کے جانے کی بھی رزق کی بھی ہر قسم کی ازمائشیں ہیں لیکن زبان پر کیا تھا نعرہ توحید قرآن نے تو اجازت دے دی تھی قرآن نے تو اجازت دے بھی تھی آج تک بھی اجازت موجود ہے کہ اگر جان کے جانے کا ڈر ہو عزت مال عبروں کے جانے کا ڈر ہو تو کیا ہے اس وقت کلمہ کفر صرف مشکین ستانے والے جنہوں نے تقتائی مشک بنا رکھا ہے جان اور عزت کے جانے کا ڈر ہو تو کلمہ کفر ان کی تسلی کے لیے کہہ دینے کی اجازت شریعت نے دے دی لیکن یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے اتنے بڑے روشن مونے قائم کر کے عظیمت کے پہاڑ دکھا کر یہ سبر کا رستہ آسان کر دیا آج ہمدین کی خاطر آج ہمدین کی خاطر تھوڑی سی تھوڑی سی دل دکھانے والی باتیں مزاق استہزہ تنقید برادری کا برداشت کرنا میرے اور آپ کے لیے اس راہ استقامت میں مشکل ہو جاتا ہے خود بھی استقامت سے جمعی رہیں اور بہت زیادہ قریش کی عورتوں کو اندر تبلیغ بھی کرتی تھی اور بہت زیادہ دعوت بھی دیتی تھی اور بہت سی خواتین ان کی دعوت کے اوپر حلکہ اسلام میں داخل ہوئیں حضرت زنیرہ رومیہ زنیرہ رومیہ ایک لونڈی تھی اور رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ قریش کے خاندان بنو مخدوم کی لونڈی تھی اور ان کا بجرم یہ تھا کہ بلکل ابتداء دعوت اسلام کی انہوں نے لبائک کہا اور بس جب اسلام کی دعوت پر لبائک کہا تو پھر ظلم اور ستم کا حدف بن گئیں ٹارگٹ بن گئیں ہر طریقے سے مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا یہاں تک کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں بھی پیٹی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بس اوقات اتنا پیٹتے تھے کہ پیٹتے پیٹتے تھک جاتے تھے لیکن یہ اللہ کی بندی علمہ توحید پکارنے سے نہیں تھکتی تھی مارنے والے مارتے ہوئے تھک جاتے تھے لیکن قلمہ پڑھنے والی توحید کا نعرہ بلند کرنے سے نہیں تھکتی تھی اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے اتنے مظالم اتنی ظلم اور اتنی عذیتیں دیں کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو جہل جب وہ تانہ دیتا تھا کہ لات اور روزا نے تجھ پر لانر ڈال دیئے اور لات اور روزا نے تجھے اندھا کر دیا یعنی لات اور روزا کی جو تُو منکر ہو گئی ہے اور تُو ایک رب واحد کا اقرار کر گئی ہے تو لات اور روزا کی تجھ پر لانت پڑی ہے اور اُن کی ناراضگی کی وجہ سے تیری بینائی جاتی رہی ہے تو اُس پر بھی کیا کہتی تھی اُس پر بھی کہتی تھی کہ نہیں یہ لات اور روزا کی وجہ سے نہیں یہ تکلیف مجھے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور پھر انشاءاللہ اگر میرا رب چاہے گا تو میری بینائی لوٹا بھی دے گا حدیث دورہ لیجئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے ماملہ کرتا ہے اس صحابیہ کو یقین تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میری بینائی لوٹا دے گا اللہ توقع کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ آپ بندے کے گمان سے بڑھ کے ماملہ کرتا ہے جو اُس پر توقع کرتا ہے جو اُس پر یقین کرتا ہے جو اُس کی طرف انابت کرتا ہے جو اُس کی طرف امید سے رجوع کرتا ہے اللہ اُس کو ناکام نا مراد نہیں چھوڑتا بینائی موجزانہ طریقے سے ایک دن رات کو سوئی تھی اور صبح موجزانہ طریقے سے اُٹھیں تو بینائی جو ہے وہ پلٹائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا اور کچھ حوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قدرت یہ اللہ کی ہوئی کہ آزادی ملنے پر نابی نہ ہوئیں اور پھر جب اتنا توقل ہوا تو اللہ سبحانہ طالعہ نے ان کیوں ان کی بنائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی اللہ سبحانہ طالعہ ہمیں توقل اور استقامت کی زیورات سے راستہ فرما حضرت ام معبد خزایہ ان کی کنیت ام معبد بنو خزایہ کے ساتھ ان کا تعلق آتکہ بنت خالد ان کا نام بتایا گیا ہے بنو خزا کی شاہ بنی کاب سے ان کا تعلق تھا یہ اور ان کے گھر والے مالی طور پر بہت فراخی کا معاملہ نہیں تھا ان کے ہاں شوہر بھی بوڑا کمزور ضعیف اور لاغر چھوٹی سی کٹیا نمہ جھومپڑی چند بکریاں اور گھر کے اندر بہت زیادہ مالی فراخی نہیں بلکہ اکثر مالی تنگی کا دور دورہ رہتا لیکن وہ جو قرآن نے فرمایا وَمَيُّوْ قِشُخِ نَفْس فَا اُولَائِكَ هُمُنْ مُفْلِحُونَ یہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جو دل کی تنگی سے بچ گئے تھیں اور دل کشادہ تھا اور یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک ہو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے جب دل کشادہ ہو تو ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں جب دل کشادہ ہو تو نگاہوں میں بھی وسط آتی ہے روئیوں میں بھی وسط آتی ہے ذہنوں کے اندر بھی وسط اور کشاد کی پیدا ہوتی ہے یہ وہ خوش نصیب تھی جن کے دل میں تنگی نہیں تھی مالی تنگی کے باوجود بھی مہمان نوازی کے وطیرے سے ہاشنا تھی اور ان کے گھر میں کوئی مسافر آتا تو اس کے ساتھ بڑی خوش دلی سے مزبانی کرتی کوئی ان کے بھر مہمان مسافر وقت گزار کے جاتا تو ان کی تاریف ان کی مہمان نوازی کی تاریف اور تحسین کی بغیر رخصت نہ ہوتا اسی مہمان نوازی کی وجہ سے ان کی گھر میں بہت برکت آئی اچھی صفات سے متصف لوگ خیر سے آشنا ضرور ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا سفر جب کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ہم نے حسین حضرت اسمہ بنت پکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑا تھا کہ توشہ دان نے کھانا ڈال کے اپنے نتاق سے باندھ کے دیا لیکن جب سفر کے دوران تین افراد پر مشتمل چھوٹا سا کافلہ جب مکہ کی مکہ سے مدینہ کی طرف آزم تھا تو توشہ دان کا کھانا جو ہے وہ ظاہر ہے ختم ہو گیا اب کھانا جب ختم ہو گیا تو ظاہر بھوک کا شکارتے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ سے مدینہ کے رستے میں ام معبد کا تعرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مالی تنگی کے باوجود ان کی مہمان نوازی کی شہرت کہاں کہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ام معبد کی جھونپڑی آئے گی تو باہر رکے ہمیں شاید کوئی تمام کا بندوبست ہو جائے گا مہمان نوازی اور عیسار اور اخلاص ایسے جذبات ہیں جن کا مالی و فراخی کے ساتھ نہیں دل کے ساتھ تعلق ہے it is a frame of mind it is a state of affairs جو انسان کی دل کی حالت اگر ٹھیک ہو تو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے چونکہ ام معبد کی شہرت سنی ہوئی تھی ان کو یقین تھا کہ ان کے قیامگاہ کے اوپر رکیں گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا اب جب یہاں پہ ام معبد کے گھر رکے تو خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی سہین میں بیٹھی ہوئی تھی شہر جو ہیں وہ بکریاں چلانے لے گئے تھے لیکن ان دنوں میں گھر میں بہت تنگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آ کے پوچھا کہ ہماری کیا کوئی مہمان نوازی کوئی زیافت کوئی ہمیں کھانا پھنانا کھلایا جا سکتا تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس وقت تو گھنگ میں تو عام کچھ بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر ہم تمہاری بکریوں میں کسی کا دودھ دولیں انہوں نے اپنی بکریوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان سب کے تھن جو ہیں وہ بھی سکھے میں خوشکوئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے اپنی بکری پیش کر دی لیکن ساتھ ہی تذکرہ کیا کہ یہ تو مدتوں سے اس کے تھن خوشکوئے میں مجھے امید نہیں ہے کہ اس سے کچھ آئے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بکری کی ٹانگیں باندھی اور پھر اللہ کا نام لے کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے اس بکری کے تھنوں کو چھوا آپ کو بتایا نا حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی منصات دیے جاتے تھے اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا فرمایا کہا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے یہ چھوٹا ستین افراد پر مشتمل مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والا ایک چھوٹا سا کافلہ صبر کا ایک زبردست نمونہ ہے صابروں کی ایک زبردست جماعت تھی اللہ کی مدد آئی تھی ایک ایک قدم پر آئی تھی گھر سے نکلتے وقت بھی آئی تھی گھر سور میں بھی آئی تھی مکہ سے روانگی کے وقت بھی آئی تھی ایک ایک مرحلے پر ان صابروں کے ساتھ اللہ کی مدد اور معاونت آئی تھی یہاں پہ بھی موجزہ ہوا اللہ جب صابروں کی مدد کرتا ہے تو غیب سے کرتا ہے اللہ جب صابروں کا معاون بنتا ہے تو اس کے لئے مدد کے لئے صرف قلمہ قلمہ کون کہنا ضروری ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک موجزہ اور اجازتہ کے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دودھ دونے کے بعد وہ پیالہ بھر کے پیا پھر ساتھیوں نے پیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کو تناول فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے یہ آپ کا خلوص آپ کا عیسار آپ کی خیر خواہی آپ کی سادگی آپ کی آجزی آپ کے دل کی نرمی اور کتنی اور خوبصورت سنتیں اب پھر خود تناول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو پھر سے بھرا اور امی معبد کے پاس چھوڑ کر اپنی رخصت کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چھوڑا سا کافلہ جب امی معبد رضی اللہ عنہ کے گھر سے تشریف لے گئے تو امی معبد کا شہر جب گھر آیا تو دودھ سے بھرابہ پیالہ دیکھا ارے دودھ سے بھرابہ پیالہ کہاں اس گھر میں تو بکریوں کے تھن خوش کے دودھ کہاں سے آیا تو اس پر امی معبد رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح مبارک بیان کی حضرت امی معبد رضی اللہ عنہ نے یہ تذکرہ کیا کہ ایک صاحب قریش ایک قریش کا ایک شخص آیا تھا اور پھر یہ حلیہ مبارک بیان کیا یہ وہ حلیہ مبارک ہے جس کو شمائل ترمزی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے پوری ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا قد مبارک آپ کے بالوں کی آپ کے عبرو آپ کے لپس پوری کی پوری ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکہ جو ہے وہ اس نے شبیح مبارکہ بتایا تو اس کو سننے کے بعد ابو معبد نے یہ صفات جب سنی تو انہوں نے تذکرہ کیا یہ تو وہی صاحب قریش ہے مکہ کے لوگ عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس دور میں صاحب قریش قریش کے نام سے پکارتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا اعلان کیا ہے اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کچھ ہوایات میں یہ آتا ہے کہ یہ دونوں میہ بیوی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہی کے تعروف سے ان کے قبیلے کے اندر بھی اسلام کی دعوت جو ہے وہ پہنچی حضرت امیہ غفاریہ کچھ چھوٹا سا واقعہ کہ غزوہ خیبر میں کچھ صحابیات کا ایک گروہ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس کی اجازت سے آئی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوادین کا نکلنا پہلے ناپسند فرمایا تو صحابیات نے اپنے جو کام میدان جنگ میں جو کام کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کا تذکرہ کیا کہ ہم زخمیوں کی مرم پٹی کریں گے ہم تیر اٹھا کے دیں گے ہم پانی پلائیں گے ہم ستو گھول کے دیں گے اور اور بھی جو میدان جنگ میں کام ہوں گے وہ ہم کرنے میں صحابہ اکرام اور مجاہدوں کی مدد کریں گے جب صحابیات نے اتنی ریشنل اتنی لاجکل اور اپنی اتنی مصبت سرگرمیوں اور معاونت کرنے والی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ یہ ساری اپنی سرگرمیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کروانے والی حضرت امیہ غفار یاہی تھی اللہ تعالیٰ آج کے دور میں جب کہتو رجال ہے مرد دین کی حفاظت دین کی ارشاد دین کی تبلیغ دین کے نفاظ آج ہماری اسلامی سرخدوں کی حفاظت کرنے سے قاسر ہیں اپنی دنیا کی زندگی اور اپنے مال کمانے کے چکر میں مزت ہیں اللہ ہمیں ان صحابیات کی روداتوں کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور سب سے بڑھ کے اپنانے کا ذوق و شوق اتا فرما دے حضرت لیلہ بنت ابی حسمہ یہ وہ صحابیاں ہیں بلکل ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان میں انہوں نے اسلام کیا اسلام قبول کیا اور یہ اپنے شہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے جا رہے تھی حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو پوچھا کہ تم کیوں جا رہی ہو حضرت عمر رضی اللہ نے جب سوال کیا ان حجت کرنے والے دونوں ازواج کو حضرت عمر کو ان پر بہت ترس بھی آیا اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو کوئی دعا بھی دیں ان کو رخصت ہونے سے پہلے تو ان کے شہر آمیر بن ربیہ کو جب حضرت لیلہ نے اپنا واقعہ بتایا کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے وجہ پوچھی اور یہ الفاظ مجھے کہے تو ان کے شہر حضرت عمر بن ربیہ رضی اللہ نے فرمایا کہ عمر تو اس لکھ تک مسلمان نہیں ہوگی جب تک خطاب کا گدہ بھی ایمان نہ لیا ہے یعنی شہر نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے گویا ناومیدی کا اظہار کیا تو اس پر ان کا دل بہت نرم ہوا اور رکت ستاری ہوئی اور فوری انہوں نے کہا کیا پتا اللہ ان کا دل پھیر دے یہ ہے دل کی نرمی یہ ہے ناومید نہ ہونا اور یہ ہے ہر ایک کے اندر ایک خیر کا پہلو دیکھنا اور یہ ہے یہ ہے وہ مصبت سوچ کے گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت کرنا ہر گناہگار کے لیے ایک ہر مشک کافر کے لیے بھی دین کے اندر داخل ہونے کی قاہش عارضو تڑپ اور لگن رکھنا یہ ہے دین کے ساتھ سچی محبت کا طریقہ اور رضی اللہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے ان کی یعات طیبہ کا ایک واقعہ چھوٹا ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھی اور ان کا چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے بچے سے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا تمہیں سے کیا دینا چاہتی ہو تو انہوں نے عرص کیا میں کھجور دینا چاہتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تم تم نے اسے جھوٹ بولا ہوتا کینی بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹا بہانہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت زینب بنت معزون یہ وہ صحابیہ ہیں جو اسلام کی تاریخ کے دو بہت بڑے نام ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی والتہ ہے میں کچھ صرف نام بھی اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں بنیادی طور پر we have to get acquainted اور ہمیں جو مدینہ کے اندر جتنے خاندان ہیں ان خاندانوں کے تمام رشتے کس کی بہن پھپی چچی خالہ تاکہ وہ سارے کا سارا مدینہ کا محول ہمارے لیے سٹرینج نہ ہو اجنبیت کا پوپر تھا جو ہمارے اور صحابہ اور صحابیات کے درمیان ہے کیونکہ جب کسی کا رشتہ کسی کا ناتہ کسی کا تعلق اس کی برادری کے بارے میں علم ہو جاتا ہے پس وقت ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں اور صرف اس شخص کو ہم جان رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی برادری اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن جس کے بہن بھائی عزیز اقارب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری کلوزنس اور اس کے ساتھ ہماری انٹیمسی کا لیبل بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ چاہ تمہاری جو فلانسیلی ہے اس کی بتاؤ اس کی خلالہ نہیں مجھے تو صرف اس کا پتہ ہے میں اس کی فیملی کو نہیں جانتی تو جس کی فیملی کو ہم نہیں جانتے اس کے ساتھ ہماری انٹیمسی ہمارا کرب جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور نا نا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہماری ایک اپنایت بھی نہیں ہوتی اور ایک اجنبیت کا تعلق ہوتا ہے تو صحابہ اکرام اور صحابیات کے کس سے جب پڑے تو ان کی کس کی والدہ کس کی بہن کس کی جو ہیں پھوپی چاچی اس سارے کا پورا مدینہ کا جو سٹرکچر ہے اس کو جب ہم سمجھتے تو حقیقتا بساقات صرف پڑھتے پھر ایسے لگنے لگتا کہ گویا ہم مدینہ کی بستی میں پھیر رہے ہیں اور ہم ان کے گھروں میں ہیں ہم ان کی محفلوں میں بیٹھے میں فلاں فلاں کی خالہ ہے وہ اس کی پھوپی ہے وہ اس کی چچی ہے تو لہذا اس لئے میں تمام لوگوں کا تعریف بھی اس لئے کرواؤں گی کہ یہ لوگ آپ کے لئے سٹرینج نہ رہیں جب آپ حضرت حفظہ کا نام پڑھیں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام پڑھیں تو آپ کو پتاو کہ ان کی والدہ کون ہے یا حضرت زہنب بنت معزون کا نام سنے تو آپ کو پتا چلے کہ کیسی جلیل القدر دو اللہ دو کا نام بن کو میں جانتی ہو یہ وہ خاتون ہیں جن کے دو اتنی بڑی زبردست اولاد دیں حضرت سحلہ بن تسحل سحیل عمرو سحیل بن عمر مشکین مکہ کے صاحب مال اور صاحب علم لوگوں میں سے تھا سحیل بن عمر مشکین مکہ کے سرداروں میں سے اور مالدار لوگوں میں سے تھا اور بہت زبردست خطیب تھا بڑا زور بیان تھا بڑا خطابت کا اس کے پاس عبور تھا لیکن یہ ساری کے ساری خدادات صلاحیتیں اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتا تھا اتنا اسلام کا دشمن اتنا نبی صلی اللہ وآلہ 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 کا مخالف لیکن اس کے اپنے گھر کے آنگن میں چار اولادیں اور وہ چاروں اولادیں اسلام کے پھول بن گئے حضرت سحلہ بنت سحیل حضرت عمی کلسوم دو بیٹیاں اور دو بیٹے بیٹیاں حضرت سحلہ اور حضرت عمی کلسوم رضی اللہ عنہ اور بیٹے حضرت ابو جندل اور حضرت عبداللہ یاد رکھئے گا کسی مشرق گھرانے کسی کافر گھرانے کسی فاسق گھرانے کسی منافق گھرانے میں پیدا کھونا اسلام سے محروم ہونے کی وجہ نہیں ابو آمیر فاسق راخب کا بیٹا ہنزلا رضی اللہ تعالیٰ اور سحیل بن عمر کا بیٹا حضرت ابو جندل بیٹیاں حضرت سحلہ اور حضرت تمہیں کلسوم یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورت تاثیر دعوت تھی کہ جب کچھ گھروں کے آنگنوں میں یہ دین کا اتر والا علم اور پیغام پہنچا تھا تو اس سے سینے منور اور مؤتر ہوئے تھے اپنے آباؤ اجتاد کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر جنہوں نے کھول صداقت کا پیمانہ دلیل کو بنایا تھا تو اپنے امام دادا کی اندھی پیروی کو ترک کرنے والے ایسے خوش نصیب ہلکہ بگوش اسلام ہوئے تھے شرک سے بچے تھے اور توحید کا جام نوش کرنے بالے بنے تھے والدین کی آباؤ اجتاد کی برادری کی اندھی تکلیز سے بچنا ہی شرک سے اجتناب اور توحید پر استقامت کا لازمی طریقہ اکار ہے حضرت امہ کنزوم بن تسخیل بن امرو بھی ان کی ہی بہن تھی حضرت لیلہ غفاری رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابیہ ہیں جن کا تعلق بنو غفار سے ہے اس حوالے سے ان کو غفاری کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ وہ صحابیہ ہیں جو طب اور جراہی طب کہتے ہیں میڈیکل سائنسز کو جراہی کہتے ہیں سرجری کو تو طب اور جراہی میں مہارت رکھتی تھی اور اپنے ان دونوں مہارت والے علوم کو مدینہ کے محول میں حیات طیبہ میں قسرت سے استعمال کرتی بھی نظر آتی تھی اسلام ومن امپاورمنٹ کے خلاف نہیں ہے اسلام خواتین کی ایجوکیشن لٹرسی امپاورمنٹ ان کی ترقی کے خلاف نہیں ہے اسلام عورت کو جادر اور چاڑ دیواری کے اندر قید نہیں کرتا اس کی جلباب اس کے پردے اس کے خجاب اس کی خدود اللہ کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو معاشرے کے اندر سارے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے صحابیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ہر زندگی کے شعبے میں خدود اللہ کے دائرے کے مطابق اور اپنے پردے کے تمام کے ساتھ سببستہ نظر آتی حضرت اللہ غفاریہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرا غزوات نے بھی شریک ہوتے تھی اور زخمیوں کا علاج بھی کرتی تھی خواہیات میں آتا ہے کہ حضرت اللہ غفاریہ رضی اللہ عنہ کو ہی رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا عائشہ کو طب سکھاؤ عائشہ کو جراہی سکھاؤ یہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں اور یہ تصور ہے کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا شریعت کا نظام آ گیا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ عائشہ ہو گیا ہمارے معاشرے میں تو شاید خواتین ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائیں خواتین کی یونیورسٹی کالجز بند کر دیا جائیں خواتین کو پڑھنے لکھنے سمجھنے کاروباروں سے روک دیا جائے گا ہرگز اے سے نہیں کیا گیا تھا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی ایوب انساریہ رضی اللہ تعالی یہ اپنی کنیت ہی سی مشہور ہے اور میز بان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساریہ رضی اللہ تعالی ان کی وہ زوجہ ہے جو دین کی مدد کار زوجہ ثابت ہوئی یہ وہ ازواج ہے جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ کی حدیث کے الفاظ ایسے لگتا ہے گویا سچے ثابت ہو گئے جس کو چار چیزیں ملی اس کو گویا تمام بھلائی اور خیر مل گئی زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مدد کار ازواج حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ دیکھیں امی ایوب انساریہ رضی اللہ عنہ دیکھیں یہ وہ صحابیات ہیں جو اپنے شہروں کے دین کی معاون تھی اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے کبھی وہ بہن فاطمہ بنت خطاب کبھی وہ بیوی خدیجہ القبرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کبھی وہ ماں اسمہ بنت بکر صفیہ بنت عبد المطلب افرا حضرت امی عمارہ رضی اللہ عنہ تو لہذا یہ وہ بیویاں تھی جو واقعی اپنے شہروں کے دین کی زور بازو تھی ان کی استقامت کا ذریعہ تھی جن کی زور جن کے اعتماد اور جن کے جن کے بڑے خوبصورت گمان کی بنیاد پر شہر بڑے بڑے کام کرنے کا ذمہ اٹھا لیتے تھے بیڑا اٹھا لیتے ہمی بھر لیتے اگر عزت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے بڑھ کے لپک کے وہ سامان نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا اٹھا کے اپنے گھر میں داخل کیا تھا تو کس کے اعتماد پر تھا کس کے حسن زن پر تھا پتا تھا میری دین کی مددکار زوجہ میرے گھر میں موجود ہے جو میری میری مہبان نوازی میں میرے ساتھ معامن ہوگی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہ صحابیہ موجود ہے نا جب یہ درخواست کی گئی تھی رات کو اوپر سوئے تھے تو یہ پریشانی لہاک ہوئی تھی تو دونوں ازواج کو لہاک ہوئی تھی کہ ہم اوپر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ نے نیچے ہیں ہم وحی اور رسول اللہ کے درمیان ہائل ہیں تو بیوی نے بھی شوہر کو کہا تھا اور شوہر نے بھی خود سوچا تھا کہ رسول اللہ سے ہم سے درخواست کی تھی کیا بالا خانے میں منتقل ہو جائے پہلے تو آپ نے درخواست کو منصور نہیں کیا تھا پھر جب وہ پانی کا گھاڑا ٹوٹا اور پھر فکر آئی کہ یہ پانی چھت میں سے ٹپکے گا اور نبی صلی اللہ علیہ نے نیند میں خلل آئے گا تو کس نے کس نے اپنے لحاف کے ساتھ اس پانی کو اس پانی کو سمیٹنے کا طریقہ اختیار کیا تھا میزبان کا لقب تو شہر کو ملا تھا لیکن اس کے ساتھ دین کی مدد کا رزوجہ حضرت امی ایوب انصاریہ نے لحاف کے ساتھ پانی کو جذب کر کے نبی صلی اللہ ہو وآلہ کی آرام آپ کی سقولت آپ کے نیند میں خلل سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا یہ ایسار یہ اخلاص یہ قربانی ایک خاتون کی تھی ایک مرد کے ساتھ مرد تنہا کچھ بھی نہیں جب تک اس کے ساتھ اس کی مومن عورت نہ ہو اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دیکھے تو پیچھے ایک متحرک روح روان عورت کی شکل میں سب کی زندگیوں میں موجود ہے اور جن کی زندگیوں میں نہیں ہوتی تھی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ سے آکے اپنی ماں اپنی بہنوں کے قبول اسلام کی دعائیں کرتے تھے حضرت ابو حریرہ اسلام کی دعاوں کی درخواست کرتے تھے اپنی طاقت کو محسوس کریں اپنے اسلام کو مضبوط کریں اور اپنی اس طاقت اور اپنے مضبوط اسلام کو اپنے گھر کے مردوں کی اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنائیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی جب رخصت ہو گئے اور مسجد نبی کی تعمیر ہوگی تمہیں پتا چلتا ہے پھر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ازواج کے گھر قصص سے تشریف لاتے تھے اور پھر ایک موقع پر جب نبی کی بھوک کے حوالے سے پتا چلا تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ ان کو حضرت ام عیوب انساری نے گوشت بنایا تھا روٹی پکائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے توام بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر فرما دیا تھا کہ یہ جا فاطمہ کو دیا کہ ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے تو گویا یہ وہ خوش نصیب ازواج ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزبانی کا شرف ملا قصرت سے آپ کے لئے توام بھیجنے اور پھر آپ کی محبوب صاحب زادی کے ہاں بھی توام بھیجنے کا شرف ملا اللہ ہمیں بھی دین کے مدد کار ازواج اتاب فرما اور ہمیں بھی مزبانیوں اور مہمان نوازیوں کی توفیق اتاب فرما دلوں کی تنگیوں سے بچا ہاتھوں اور دلوں کی کشاندگیاں اتاب فرما حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ کے حوالے سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ طلاق اور عدد کے حوالے سے ملتا ہے دس ہجری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی قیادت میں یمن کی طرف جارہ تھا تو حضرت فاطمہ بن تکیس کے شوہر نے ان کو طلاق دیتی اور طلاق دینے کے بعد وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے ابو عمر بن حفظ ان کے شوہر ان کو طلاق دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے لشکر میں شامل ہو گیا اور خود غزوے میں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ بن تکیس رضی اللہ تعالی ان کو جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر آئیں کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ دیئے بغیر رخصت ہو چکے ہیں اب صلی اللہ علی نے طلاق کی حوالے سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ طلاق کا معاملہ تیسری دفعہ رونما ہوا ہے تو لہذا عددت شوہر کے گھر میں نہیں گزاری جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمی شریک رضی اللہ تعالی انہا کی طرف فرمایا کہ وہاں کچھ دیر قیام کر لو اور اپنی عددت وہاں گزارو لیکن یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہاں بہت سے لوگوں کا جانا ہوتا اور پھر کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا بیٹے حضرت ابنی مقتوم کے ہاں گزارو لہٰذا انہوں نے پھر اپنی عددت وہیں گزاری اور پھر نکاح ثانی کے بارے میں جب عددت کا وقت گزر گیا تو نکاح کا پیغام آنے لگا یہ عرب معاشرہ تھا ایک عورت والے طلاق سے روکتے تھے اور نہ معاشرے میں سے افراد اس کو نکاح کا پیغام دینے میں کوئی تردد محسوس کرتے تھے کیوں کیونکہ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ دیکھیں تو آپ کے رشتہ ازواج میں آنے والی ازواج متحرات میں صرف کماری زوجہ دیدہ خواتین سے نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور قصر سے ثابت ہے تو اسلامی معاشرے میں اس کو برا سمجھنا یا ایک شہر دیدہ خاتون سے نکاح کو مایوب سمجھنا یا پھر اس متعلقہ یا بیوہ خاتون کے گھر والوں باپ بھائی یا عزیز و اقارب کا اس خاتون کو دوسرے نکاح سے روکنا یہ شریعت کے تعلیمات اور نبی صلی اللہ سنتوں کے بلکل برخلاف اب جب نکاح کے پیغام آئے تو ابو جہاں معاویہ عسامہ بن زید کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سے سے جب اس بات مشورہ کیا تو گویا نکاح کے معاملے میں کسی نیک سوالے شخص سے مشورہ کیا جا سکتا ہے تو اب صلی اللہ علیہ میں فرمایا معاویہ مفلس ہیں ابو جہم سخت مزاج ہے تم عسامہ بن زید سے نکاح کر لو حالان کہ صحابیہ اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور بھٹک گیا حیات طیبہ میں تو صحابہ اکرام کو اپ ڈائریکٹ گائیڈنس اور رہنمائی اور انسٹرکشنز دے دیتے تھے کہ فلان سے کرو اور فلان سے نہ کرو لیکن امت کے افراد کے لیے نکاح کو اپنے لیے مشل رہ اور اپنے لیے رہبر اور رہنمہ بنا کر اس ہی کو اپنا لائے اور ویسے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے کہ جب صحابہ اور صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے حوالے سے مشاورت کرتے تو آپ جس شخص کے بارے میں جو کمی جو کتاہی جو غلط بات آپ کے علم میں ہوتی اس کو بیان کر دیا جاتا یہ غیبت نہیں تھی یہ رہنمائی کرنی ہے یہ گائیڈ کرنا ہے اور یہ کرنا غیبت نہیں ہے کیوں کیونکہ نیات 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 نیت اوپر ہے یہ غیبت کے لیے نہیں یہ کسی شخص کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے اور دو افراد کے درمیان باہمی موافقت اور نکاح کے نبھانے کے لیے جو علم ہو اس کو ضرور پہنچا دینا ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ پھر اپنے شہر کے ساتھ بہت زور بازو بھی رہی اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ خدمت کرنے والی کچھ نصیب بھی رہی حضرت عمی فروہ رضی اللہ عنہ حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہن ہے میں آپ کو بتا رہی تھے کہ میں یہ سب خاندان ہے کوئی خاندان عمر فاروق کا ہے کوئی ابو بکر صدیق کا ہے کوئی کوئی کسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی فیملی ہیں تو یہ ساری کی ساری فیملی ٹریز کو ان کے گھروں کے سیٹ اپس کو سمجھ جاتا ہے جب سارے رشداروں کے ساتھ ہمیں تعروف ہم فیملی ہوں حضرت عمی فروا رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ہمشی رہے ان کی اور ان کے حوالے سے وہ واقعہ عشق بن قیس کے ساتھ ان کے نکاح کا واقعہ کچھ آتا ہے کہ عشق بن قیس نے رسول صلی اللہ علیہ حیات گریفتار ہوئے اور جب گریفتار ہو کے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے معافی مانگی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے اپنے محسن اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ سے در گزر کرنے اور معاف کر دینے کا وہ انداز سیکھا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ نے معاف کر دیا اور معاف کیسے کیا غصہ پی گئے معاف کر دیا اور احسان کیسے کیا عشد بن قیس کے حوالے حضرت عوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاف قصہ پی کے معاف کرنے کے بعد ان اپنی بہن حضرت عمی فروا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح عشد بن قیس کے ساتھ کر دیا تاکہ معاف کرنے کے بعد پلٹنے والا معاف کرنے کے بعد جب پلٹا ہے تو اس کے اکدے نکاح میں ایک سوالے خاتون چبھائے گی تو پھر اس کی استقامت اور اس کے دین کی بقا کا ذریعہ بنجھ یہ وہ صحابہ ہیں یہ وہ خلفہ راشدین ہیں جنہوں نے دین کی اشعاط اور لوگوں کی دین کی استقامت کے لیے اپنے اہل خانہ تک کو پیش کر دی عمی فروا رضی اللہ تعالی ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے بعد عشد بن قیس بازار میں گئے اور منڈی میں وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی ٹانگیں کٹنے لگے اور اونٹوں کی جو ہیں وہ منڈی کے اندر جتنے اونٹ تھے ان کو کٹنے لگے تو پھر منڈی میں غل پڑ گیا کہ اشار تو پھر کافر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کافر نہیں ہوتا تو میں بڑی شان سے ولیمہ کرتا لیکن آج میں اپنے بطن میں نہیں ہوں تو مدینہ والو تم سب گوشت لے جاؤ اور اونٹوں کے مالکو تم آؤ اور مجھ سے اپنی موما کی قیمت وصول کر لو تو گویا ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق کرنا صحابہ اگرام کا طریقہ بھی ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی ذات اور آپ کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے ان کی دو بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی بھائی ہوئی حضرت دورہ بنت ابی سلمہ اور حضرت زینب بنت ابی سلمہ یہ وہ دونوں بیٹیاں ہیں جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ ہوا تو ام المومنین کے ساتھ یہ دونوں بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تاخل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا اور یہ وہی بیٹیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی بائیں تھی اور آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے جب انہوں نے تذکرہ کیا تھا نکاح کے پیغام کا انکار کیا تا ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ میں آیالدار ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے شور و غل کی یہ نبی سلمہ کی ربیبہ قرار پائیں تھی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ انہوں نے نبی سلمہ کی شفقت میں پروان چڑی اور آپ سلمہ سلمہ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تے اور انڈاریکٹ آپ کی رضائی بھتی جی بھتی اور آپ کی ربیبہ بھی تی اور چھوٹی سی عمر کی تھی تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمارے ہوتے تھے تو یہ زینب رضی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ کے قریب آ جاتی تھی آپ کا بچوں کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا شفقت اور مہات المومنین کی بیٹیوں کے ساتھ کتنی نرمی کتنا حسن سلوک کتنی ان کے ساتھ وقت دینے کا طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمارے ہوتے تھے اور حضرت زینب یہ ربیبہ جو ہے ان کی جب وہ پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے نا ان کے موہ کے اوپر پانی کے چھینٹیں مارتے تھے اور کچھ سیرت کے کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شفقت سے ڈانے جانے والے وہ پانی کے چھینٹوں کا اثر ہے کہ حضرت زینب بڑھاپے کی حالت میں بھی ان کے چہرے پر جوانی کی عبوطاب قائم رہی تھی اور کچھ حوایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پاتھ کا تذکرہ کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری ربیبہ ہے تو یا قرآن کے غکم کے حوالے سے ربیبہ کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے حضرت دورہ بنت عبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کی بہن ہے حضرت سلمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے ان کا نکاح حضرت ابو رافع کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تو گویا اگر آپ دیکھیں تو اگر شریعت نے نکاح کے اندر ہمیں یہ پیمانہ بھی بتایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو اگر پیمانہ دین اور اخلاق بتایا گیا ہے تو ہمارا دین بہت بیلنسڈ بہت مطدل اور بہت ہی اتدال کا دین ہے ایک تی سیم ٹائم شریعت نکاح میں قف برابری ایکوالٹی کو بھی مد نظر رکھنے کا پیغام سکھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیہ ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا نماز کے ادائیگی میں جب نماز کا وقت آ جائے میت کے دفنانے میں جب جناسہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب کف یا برابری کا نشتہ مل جائے تو اس حدیث میں نکاح میں کف یعنی برابری کو مد نظر رکھنے کی بھی ایک انڈائریک تحقید موجود ہے حدیث میں تو یہاں تحقید موجود ہے لیکن اس کے علاوہ حیاتِ طیبہ کے متفرق واقعات آپ کے نکاح کی ڈیسیزنز میں فیملی لیول ذہنی حالت معاشرتی سطح معاشی سطح سوشل درجے کو مد نظر رکھنے کا ایک نمونہ ملتا ہے حضرت سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونٹی ہے آپ آزاد کرنے کے بعد اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ قف ہے یہ برابری ہے اس کو کنسیڈر کرنا گویا اہم ہے امپورٹنٹ ہے نکاح کی آپس کے معاملات آپ میں محبت کے لیے اور آپس میں ہم مہاں کی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردینے کے باوجود بھی آپ کی بڑی مستعدی سے خدمت کرتی تھی اور اس خدمت ہی کی وجہ سے ان کا نام خادمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ان کو پکارا جاتا تھا حضرت ماریہ کبتیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت سلمہ ہی نے دائیہ گیری کا کام بھی کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابراہیم کی ولادتی کوشکبری سنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غلام بھی توفے میں دیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سلمہ کے پاس تشریف لائیں اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں آج وہ کھانا کھلائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا یعنی دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرغوب ڈائیٹ تھی نا the favorite dishes کا تذکرہ کیا تو حضرت سلمہ نے کیا کیا جوگا اٹھا پیسہ ہانڈی میں چڑھایا اسے روغن تیل میں اس کو ہلکا سا بھون لیا اور پھر زیرہ اور سیاہ میرچ ڈال کر اس کو پکا لیا اور فرمایا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین کسا کتنی سمپل کتنی ہیلڈی کتنی آسانی سے بننے والی اور کتنی سادہ اللہ ہمیں سادگی توام آسانی توام اور کھانے کو زندگی نہ بنانے کی سنت کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے جب خادمہ کی بات ہو رہی ہے تو حضرت سلمہ خادمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت فضاء حضرت فضاء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھی اور آخری سانسوں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے ساتھ منسلک بھی رہی وابستہ بھی رہی ان کی خدمت بھی کرتی رہی کچھ ہوایات میں ان کا نام میں مونا بھی بتایا گیا اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی ہارڈ پتاتی تھی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اتنے اہلِ علم گھر والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے علمی لحاظ سے بھی بہت عالمہ اور بڑی علم کا فہم رکھنے والی ہو گئی تھی اور جب حضرت فاطمہ تو زہرہ کو غسل دیا تو اس وقت بھی حضرت فضا موجود تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا جنازہ جب اٹھنے لگا تھا تو بچوں کو بلا کے کہا کہ اب تمہاری ماں کی جدائی کا وقت ہے تو اپنی والدہ کو دیکھ لے اور تمہاری جنت میں ملاقات ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفہ راشدین کی حابین کی عزت کا درجہ بہت زیادہ ہے حضرت آتکہ بنت زید بہن ہے حضرت سعید بن زید کی اور حضرت سعید بن زید کون ہے حضرت زید XVید بن عمر النفعل کے بیٹے ابھی ہم نے ان کی بیوی حضرت ماتمہ بنت خطاب یہ کس کے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی اور چچا ذات بہن تھے گویا زید بن عمر �فعل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے اور حضرت سعید بن زید اور حضرت آتکہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے چچا زاد بہن اور بھائی تھے لیکن صرف یہ نہیں ظاہر ہے پھر حضرت آتکہ جو ہیں وہ حضرت ماتنہ بنت خطاب کی نند بھی ہوئی اور وہ ایک پورے کا پورا گھرانے کا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں ان کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ سے ہوئی میں جب صیرت پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں مدینہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اور دائیں بھائیں وہ سارے گھر وہ ساری فیملیز وہ سب رشدار وہ سب اقارب ہم ان کے درمیان ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں ایسے ہیں کہ نہیں بس اوقات میں صیرت کا مطالعہ کر رہی ہوتی ہوں اور پڑھتے پڑھتے مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں اس بستی میں موجود ہوں اور پھر اس میں کوئی خلل ڈالے تو ایسا لگتا ہے وہاں سے نکال کے واپس یہاں لے آئے ہیں ہے نا ایسی کیفیت ہوتی ہے نا اللہ ہم حقیقتاً وہ کیفیت دے دے بہرحال ان کی شادی حضرت عطقہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبو بکر سے ہوئی اور دونوں ازواج میں بہت گہری محبت حضرت عبداللہ بھی اپنی اس بیوی کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور بیوی بھی شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی تھی لیکن آپ دیکھئے گا کہ ازواج کے درمیان محبت مطلوب اور مقصود تو ہے پسندیتہ تو ہے لیکن بہرحال مومنین اور مومنات میں سب سے زیادہ غالب محبت اللہ کی محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جب بتایا نا کہ اگر یہ ساری چیزوں کی تمہارے ازواج تمہارے رشتدار اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت سے اگر ازواج رشتداروں مال گھر بزنسز کاروبار ان کی محبت اگر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کے شوق سے غالب ہو گئی تو پھر اللہ کے ہاں بھی بکشش کا معاملہ لیٹر آر ہے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے میں پھر دور آ رہی ہوں ازواج کے درمیان محبت اللہ نے یہ رشتہ ہی محبت کے لیے بنایا مودتوں و رحمہ کے لیے بنایا لیکن اس مودت اور اس رحمت میں بھی کیا ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر اگر غالب نہ ہوئی تو پھر یہ محبت اگر ازواج کی غالب ہو گئی تو پھر معاملہ غلط ہو جائے گا محبت کرنی ہے ٹوٹ کے کرنی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر کیف کم کرنی ہے حضرت عبداللہ بن عبو بکر اپنی بیدی کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک لشکہ جب جہاد پر جانے لگا تو اپنی بیوی کے عشق میں آ کر جہاد سے جانے پر رک گئے شہر بھی رک گیا اور بیوی نے بھی جہاد کا رستہ نہیں دکھایا صحابہ اکرام خلفائر عاشدین یار غار کا پیمانہ دیکھئے اولادوں کی تربیت اور تذکیہ قانداز دیکھئے ابو بکر صدیق نے جب ازواج کے درمیان محبتوں کو جہاد میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے بھانپ لیا کہ میرے بیٹے نے جہاد میں اس جمولیت محض اس لئے نہیں کی بیوی کی محبت غالب آگئی تھی اور میری بہو نے میری بہو نے شہر کو جہاد کا رستہ نہیں دکھایا تھا کہ شہر کی محبت غالب آگئی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے بیوی کو طلاق دینے بہو کو طلاق دینے کا حکم دیا ایسی اتانت گزار اولاد اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے کہنے پر بیوی کو اتنی محبوب بیوی کو طلاق دی آنکھیں کھل گئی تھی حقیقت سمجھ بے آگئی لیکن بیوی اتنی محبوب تھی کہ میں پتا چلتا کہ باپ کہنے پر طلاق دے تو دی لیکن پھر شہر اور شاعری کرتے پھرتے تھے اور بیوی کی یاد دے مطلقہ بیوی اور آسو مہاتے پھرتے تھے بیوی کی جدائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو بیٹے کا حال نظر آیا تو پھر رجوع کرنے کا حکم دیا لیکن تربیت ہو چکی تھی ٹریننگ ہو چکی تھی اور ان کو محبتوں تاریخ اسلام میں موجود ہے حضرت سلمہ بنت امیس ابھی ان بہنوں کا تذکرہ کچھ دیر پہلے بھی آیا دہرالی جیئے دو حقیقی بہنیں اور دو دوسری حقیقی بہنیں جو آپس میں خیفی بہنیں ہیں حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں ان کی حقیقی بہن لبابا ام الفضل رضی اللہ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور پھر دوسری دو بہنیں حضرت اسمہ بنت امیس اور حضرت سلمہ بنت امیس حضرت اسمہ نبی سلمہ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے عقد نکاح میں آئیں اور ان کی والدہ گویا وہ قابل رش خاتون تھی مدینہ جس کے داماد ایک سے بڑھ کر ایک داماد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ گویا یہ امامہ بنت قمزہ کی والدہ ہے حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ امامہ نبی صلی اللہ علیہ کی نواسی کا بھی نام ہے حضرت زینب کی بیٹی کا نام جن کے ساتھ حضرت حریر نے حضرت فاطمہ کے بعد نکاح کیا بھانجی کے ذات نکاح کیا گیا لیکن خالہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے عقد نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ 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 سلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آپ کی صاحب زادی اور آپ کی نواسی یہ وہ گھرانے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اس رشتے کے اندر باند کے آپ کے گھر کے محبوب اور آپ کے گھر کے قریب گھر آنے بنا دئے گئے تھے حضرت امامہ بنت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سلمہ بنت عمیس کے بطن سے ان کی بیٹی حضرت امامہ یہ وہی امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے بعد تو مکہ کی گلی میں ایک یتیم بچی اب صلی اللہ علیہ نے دیکھی یتیم بچی کون تھی حضرت حمزہ شہید احد کی بیٹی حضرت امامہ بنت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے چچا کی بیٹی بنت عم رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب مکہ کی گلی میں تھے تو حضرت حضرت امامہ کی طرف بنت عم کہ کر لپکے اور آپ صلی اللہ علیہ سلم نے کوئی شوائیات میں آتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا نبی صلی اللہ سچیں رویہ دل ترجیحات انداز رسومات بتل دی یاد رکھئے کہ حیات طیبہ میں حیات طیبہ میں جو اسلام کی ریولوشن تھی وہ کوئی جنگی ریولوشن نہیں تھی اسلام اور نفاظ اسلام کی جو ریولوشن آئی تھی وہ کوئی جنگ کا مارکہ نہیں تھا ہاں جنگیں ہوئی تھی لیکن actually the revolution and transformation of اسلام was not was not a میدان جنگ کیا تھا دل بدلے تھے سوچیں بدلیں تھی رویہ بدلے تھے محول بدلے تھا معاشرہ بدلے تھا معیشت بدلے تھے ثقافت بدلے تھا تمدن بدلے حالات بدل کے رہے گئے individuals بدل کے کچھ کے کچھ بن گئے کتنا بڑا ذینی transformation اور کتنا radical change کہ وہ عرب کے بدو وہ غمار وہ ظالم وہ جاہل وہ اجڑ جو حمل ہونے پر اپنی بیوی کے سامنے گڑا کھوتے تھے کہ بیٹی ہوئی تو اس میں دفنا دیں نہ مجھے خبر تک نہ دیں جس کی بچ جاتی تھی اس کو کوئی میں اس کو مٹی میں گرا کے دبا کے آ جاتے تھے وہ یتلو علیہ حمایات دکا ویولی محمل کتاب والحکمہ ویزکی ہم انکانت الاسیز اللہ کیم زبردست حکمت والے رب کی تعلیمات جب محسن محمد صلی اللہ علیہ کے ذریعے چار نکاتی بہنوں گود لوں گا حضرت بن حریس کے رہے میں لوں گا آپ صلی اللہ علیہ نے کس کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی اسمہ بنت عمیس خالہ تھی ان کی کیونکہ حضرت سلمہ بنت عمیس کی بہن اسمہ بنت عمیس حضرت جعفر کے گھر میں تھی ان کے عقد نکام تھی آپ صلی اللہ نے حضرت جعفر کو قفالت کا ذمہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ ماں کے بعد خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے کیونکہ گھر میں یتیم کے ساتھ شفقت اور برطاؤ کرنا پھر گھر کے مرد کی بات نہیں تھی یہ تینوں صحابہ اکرام اپنی بہترین محبت اور عرضو کے ساتھ لے بھی جاتے تو اس بچی کے ساتھ ماملہ تو گھر کی خاتون نہیں کرنا تھا نا اور گھر کی خاتون کے دل میں جب محبت زیادہ ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ بہر کیف حکمت کا ماملہ کر کے خالہ کی قفالت میں حضرت جعفر بن تیار کو اس بچی کی قفالت دی حضرت امی خلاد انساری رضی اللہ تعالی انہا انساری ہیں حضر جی قبیلے سے تعلق تھا امی خلاد رضی اللہ تعالی ان کی زندگی کا واقعہ سن بھی چکے ہوں گے دہرہ بھی لیجئے ان کا نکاح اور پھر نکاح سوید بن سالبہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان کے سلب سے بیٹے خلاد پیدا ہوئے جن کے حوالے سے ان کی گونیت امی خلاد بنائی گئی حضرت خلاد بڑے مخلص صحابی تھے غزوہ بنو قریزہ میں نبی صلی اللہ ہم رکاب تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ غزوہ بنو قریزہ میں ایک یہودی خاتون نے اپنے مکان کے اوپر سے بھاری پتھر گرایا تھا جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہا میں شہادت نوش کیا کچھ ہوایات میں اسی غزوے میں یا اس سے پہلے کے غزوے میں ان کے والد کچھ میں ان کے بھائی اور کچھ میں ان کے شہر کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے یہاں پر اس کتاب میں صرف بیٹے کی شہادت کا تذکرہ ہے لیکن کچھ تاریخ کی کتابوں میں ان کے شہر یا بھائی یا باپ کی شہادت کا تذکرہ بھی رقم کیا گیا بہرحال بیٹے کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد جب صبر کی قیفیت میں صبر کیا ہے بڑی سے بڑی تکلیف غم پریشانی علمناک دکھ دینے والی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑ نہ اور بڑے سے بڑے اپنے نفس کو گھبراہت پریشانی اور سراسیمگی یا ٹینشن اور استناب کے ایسے حوالے نہ کر دینا کہ لیکن اپربانی کا ارتکاب ہو جائے یہ تو صبر ہے کہ سابرا اپنے بیٹے کی ایسی شہادت کی خبر کیسا کیسا زبردست ایکسیڈنٹ کہ بیٹے جوان بیٹے کے اوپر جوان فرما بردار دیندار مومن مجاخد بیٹے کے اوپر پتھر گرا کے شہید کر دینا ماں کے لئے کلیجہ پھٹ گیا ہوگا غم سے حواس بکھر جانے کا امکان تھا لیکن یہ صحابیہ حضرت امی خلاد رضی اللہ عنہ سبر کی قیفیت اور سبر کب ہے پہلے سینہ کو بھی نہیں رونا دھونا نہیں تھا سبر کیسے تھا اللہ ازا صابت مصیبت قولو انہ لیلہ وانہ الیک راج یہی فلا پاتے ہیں یہی خدایت پاتے ہیں جو تکلیف کے آتے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تکلیف کے آتے ہی سبر کرتے ہیں ہدایت انہیں کو ملتی نہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے تکلیف کے آتے ہی انہا لیلہ تکلیف کے آتے ہی ذکر تکلیف کے آتے ہی صبر اور تکلیف کے آتے ہی شگر کیسی ہدایت پر رہی کیسی فلاہ پر رہی کہ جب نے اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے پر نکاب ڈال کے نکلیں اپنے چہرے پر اپنی نکاب ڈالے ویں نکلیں تو صحابہ اکرام نے بھی پوچھا کہ بی بی تمہارا بیٹا قتل ہو گیا تمہارا بیٹا قتل ہو گیا اس مصیبت کے وقت پہ تم نے اپنے چہرے پر نکاب ڈال رکھے ام خالات رضی اللہ تعالی انہیں بڑے اتمنان سے جواب دیا ارے یہ اتمنان کس کو ہوتا ہے جو تکلیف میں ذکر کرتے ہیں جو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اس موقع پر بھی ذکر تھا تو اللہ کا شکر کرنے کی توفیق ہوئی تھی نا کہ مجھے اللہ نے ایک شہید کی ماں بنا دیا آج اب ذکر اور شکر تھا تو پھر اللہ نے ایسا صبر دیا کہ اس مشکل حالت میں بھی اللہ کی عطاعت اور اللہ کی حدود کا احتمام قائم رہا یہ وہ صبر کے پہاڑ ہیں یہ وہ عظیمت کے مینار ہیں یہ وہ روشنی کی کندیلیں ہیں جو میرے عراب کے رستوں کی رہنمائی کرتی ہیں ام خالات رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی ہایا نہیں کھوئی تھوڑا سا غم تھوڑا سا دکھ تھوڑی سی پریشانی برادری معاشرے کی تھوڑی سی جلی کٹی باتیں تلخ جملے اس نکاب کو چہرے سے نیچے سرکا دیتی ہیں قدموں کو ڈگمگا دیتی ہیں ایمان کو کمزور کر کے مومنات کو شیطان کا لکمہ در بنا دیتی ہیں وہ کیا کر دوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ ہم کیوں اتنے ہیں تمام سے صحابیات کی پوری کی پوری کتاب کا ایک ایک صفہ اور ایک ایک ورگ گردان رہے ہیں اس کا مقصد میرے علم اضافہ نہیں ہے اس کا مقصد میری صحابیات کی وکیبلری اور ناموں کی فہرست میں اضافہ نہیں ہے ہم کسی کوئس کمپیٹیشن کیلئے تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم تو قیامت کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یہ وہ صحابیات جنہوں نے اللہ کے دیئے وے پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ دکھایا انمتہ علیہم بن کے ہمیں سرات مستقیم پر چل کے دکھایا میں اور آپ جب سورہ فاتحہ میں انمتہ علیہم کی کے رستے پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں مغدوب اور دوالین کے رستے سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں تو اس لیے تو یہ واقعات پڑھ رہے ہیں اللہ ہم ان کے راستے پر چلنے میں استقامت دے اور اللہ آج اس کے آج ہمارے بہیائی فہاشی اور یانی سے لدے اور معمور معاشے میں کھمیں اپنے خیائق کے پیمانے کو تار تار کونے سے بچا کر اپنے ایمان کی استقامت کو قائم رکھنے کی توفیق اتا فرمائیں حضرت امو الخیر رضی اللہ تعالی یہ کون ہے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ کامیاب مردوں کے پیچھے کامیاب عورتیں ہیں اور پھر صحابہ اکرام میں سے جن کے پیچھے کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی دین میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہو کے اس کے قبولی اسلام کی دعا کرتے تھے اور ویسے بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے پھر ان کو اسلام کی قطر تھی ان کو جب اسلام کا توفہ مل گیا تھا تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ ان کی اہل خانہ بھی اس حدیع اور توفے سے محروم نہ رہے ایک مسلمان کے ہاں ایک مومن و مسلم کے ہاں محبت کا صحیح پیمانہ کیا ہے اس کو دین سے متعارف کروا دینا اس کے اسلام اس کے عامال اس کے معاملات کی اللہ کے احقامات کے حوالے سے اصلاح کروا دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو قحافہ کی زوجہ یہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذریعت تو ساری کے ساری ہی ہلکہ بگوشہ اسلام ہوئی اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابن محافظ نگران سپورٹر دین کی علم بردار بن کے نکلی کتنی نسلوں تک فقی اور علماء اکرام ان کی نسلوں کے اندر اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے قبول اسلام کی دعا کی تھی کروائی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے آئے تھے اور اپنے ماں کے مشرقہ قیفیت کو دیکھ کر جلتے کوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہو کر دعا کی درخواست کی تھی دور دور تک ان کو کوئی امید میں نظر نہیں آرہی تھی ابھی تڑپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کے لئے قبول اسلام کی دعا کی کیوں کیونکہ مومن جب مومن کو بہترین ہدیہ دیتا ہے وہ دعا ہی کا تو ہے اور ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول بھی تو ہوتی ہے اور بہترین دعا اسلام اور اسلام کی بقا اور ترقی کی دعا ہی تو ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر تشریف لائے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی والدہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کی درخواست کی اور جا کے اسلام قبول کر لیا یہ وہ بیٹے تھے جو اپنی ماں کی دین کے معاون اور مددکار تھے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کا دین کا نگران اور اللہ ہماری ہماری اولادوں کو اور ہماری ذریعتوں کو ہمارے دین کا معاون اور مددکار بنا دے اللہ ہمیں وہ دیندار گھرانے بنا دے جن کی رودہ دے میں اور آپ پڑھ کر ان کے رستوں پر چلنے کے حریص ہیں اللہم جاننا منہم حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صوبیہ کا واقعہ کچھ ایسے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر آپ کے چچا ابو لحب کو ملی چچا کو بھتیجے کی خبر ملنا تو ہر معاشرے میں ایک بہت بڑی خبر خوش خبری ابو لحب کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی تو ابو لحب اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی لونڈی خضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت فلفار آزاد کر دیا تھا گویا اس معاشرے میں بھی وہ معاشرہ جو اتنی اخلاق کی طور پر گر چکا تھا اس کے اندر بھی خیر اور بھلائی کی پہچان تھی اس معاشرے میں بھی خیر کے کام غلاموں کو آزاد کرنے کو خیر کا کام تصور کیا جاتا تھا اور بدترین مزاج اور بخیل ترین شخص کی فطرت کے اندر بھی ایک نیکی کا اور ایک خیر اور گوڈنس کا تصور اور ورچیوز کا کانسپٹ اللہ نے جب فرمایا ہے ہر شریر سے شریر صف شخص کے اندر بھی ایک بھلائی کا تصور موجود ہوتا اور پہچان موجود ہوتی اور پھر یہ دیکھیں کہ ابو لہب نے ولادت پہ تو اتنی خوش کھبری اور پھر جب اسی اسی لادلے آنکھوں کے تارے اتنے پیارے بھتیجے نے جو مزید اب یتیم بھی ہو چکا تھا اور مزید ان کی محبت اور ان کی شفقت کا حقدار بھی بن چکے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ محبت وہ شفقت وہ قرب دشمنی میں اور عذابت میں بدل گیا یہ ڈھٹ آئی یہ تقبر اور یہ اپنے دین کی اندھا دھند پیر بھی اور یہ تعصب اور یہ انانیت ہے جو بسا اوقات آنکھوں اور کانوں اور دلوں کا ڈانڈ بن جاتا ہے اور اتنے اتنے کو جب ازاد کروایا گیا تو ان کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے وہ سعادت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جہرش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پوپیزانت حضرت ابو سلمہ کوئی چار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی آپ کے پوپی زات حضرت عبداللہ بن جہرش اور آپ کی پوپیزانت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان چاروں کو رضا کروانا اور دودھ پلانے کا شرق حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا گئے یہ تین چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوئے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سات دن ان کی والدہ نے دودھ پلایا اور پھر کچھ دن حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد ان کی دائیہ حضرت صادیہ حلیمہ کے پاس منتخل کر دیا گیا حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ حجری میں وفات پائی حضرت سپیہ غامدیہ یہ بنو غامدیہ کی ایک شریف زادی ان کا تذکرہ ہم جہاں زنہ کی احقامات ہیں وہاں ہم مزاہ سے پڑھ چکے ہیں غامدیہ قبیلے کی یہ وہ خاتون جن سے زنہ کا ارتقاب ہوا اور زنہ کا ارتقاب کرنے کے بعد حاملہ بھی ہوئی لیکن گناہ قبیرہ کے ارتقاب کے بعد ندامت شرمندگی پشمانی توبہ کر لی استغفار کر لی اور فلاہ پا گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں صحابہ اکرام اور زندگی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص زنہ کا ارتقاب کرتا اور پھر آکے اتراف خطا چار تفاہ اتراف خطا لازم ہوتا چار گواہوں کی جگہ چار تفاہ اتراف خطا لازم ہوتا تو اس پر حد جاری ماز بن مالک آبا کے ہم سن چکے ہیں لیکن انہوں نے جب آکے تذکرہ کیا کہ مجھ سے زنہ کا ارتقاب ہوا ہے میں اس گناہ کے وجہ سے حاملہ بھی ہو چکی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ مزید تحقیق نہ مزید تصدیق اور نہ ہی چار دفعہ اتراف کا معاملہ طلب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم دیا کہ جاؤ حمل بزا ہوگا تو پھر آنا خاتون بزا حمل کے بعد اپنا نوزائدہ بچہ لے کر شیرخار بچہ لے کر حد جاری کرنے کا مطالبہ کرتی ہوئی حاضر ہوئی یہ توبہ تھی یہ استغفار تھی یہ ندامت تھی اور یہ دنیاوی سزا کو اپنا کفارہ بنا کے اخروی عبدی سزا سے بچنے کا طریقہ تھا یہ فکر آخرت تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جس کو یہ خواف آ جائے کہ میں رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی اس کے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی سزا حلکی ہو جاتی ہے جس کو آخرت کا احساس ہو جائے جس کو جہنم کی ہمیشکی کا ہم فیہا خالدون کا احساس ہو جائے اس کا دنیا کی بڑی سے بڑی سے زا حلکی ہو جاتی ہے یہ وہ صحابہ اور یہ وہ صحابیات تھے جن کو فکر آخرت ایمان بالآخرہ یوکنونہ یوکنون کی کیفیت تھی آخرت میں ان کا جہنم میں جلائے جانے کا یقین اور معاملہ ایسا ہی تھا جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے آ جائے اور بھون دیا اتنا بڑا قبیرہ گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور کھڑے ہونے جہنم کی آگ میں بھونے جانے اور جلا کر راہ کیے جانے کا فکر آیا تو رجم جیسی سزا حلکی لگنے لگی بلکہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کھڑے یہ وہ لوگ تھے جن کو اس بات کی امید تھی کہ دنیا کی سزا لیکن جس کو یہ بات یاد نہ ہو ہم دیکھیں گے حیات ہے تھا یہ پا میں ایک خاتون نے چمز نہ گھرتکاب کیا تھا اور بار بار شہر کی قسمیں کھا لینے کے بعد جب صحابہ اکرام بار بار کہہ رہتے ہیں اللہ کی بندی یہ یاد رکھ دنیا کی سزا آخرت کے سزا کے معاملے میں بہت ہلکی ہے تو قسم کھا گئی تھی جھوٹی قسم کھا گئی تھی نہ خود رسوہ ہوں گی نہ اپنے بابا اور باپ کو رسوہ کرو گی لان کے بعد لیکن جس کو فکر آخرت غالب ہو حضرت زبنیاں آمدیاں نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف کیا آپ نے حمل کا انتظار پھر حمل کے بعد بنو زائندہ بچے کو شیر خار بچے کو آپ نے کہا کہ اپنی رزاد کو مکمل کرو اب پھر رزاد مکمل ہونے کے بعد پھر بچہ گود میں لے کر ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا گواہی اور سند کے طور پر جاتی تھی کسی طرح دنیا کی سزا مل جائے یاد رکھی گا دنیا کی سزا بھی اُس شخص کے لیے قفارہ بنے گی واللہ وعالم بس ثواب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن قرآن اور حدیث سے جو پتا چلتا ہے ایک شخص قتل کرتا ہے لیکن فانسے کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے death sentence دے دیا جاتا ہے لیکن نطامت نہیں توبہ نہیں استقفار نہیں پشمانی نہیں تو شاید این مطابق ہے کہ اس کا سولی پر اور فانسی پر چڑھائے دینا جانا اُس کے قتل کے گناہ کا کفارہ نہ بنے لیکن ایک وہ شخص جو دنیاوی سزا برداشت کرتا ہے اور ندامت اور پشمانی اور توبہ استقفار کے ساتھ کرتا ہے اُس کی وہ سزا انشاءاللہ اُس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب حضرت سبیوہ غامدیہ کے اوپر وہ حد رجم جاری کی گئی اور یہی وہ واقعات ہیں جس سے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم سٹوننگ ٹو ڈیتھ پتھر مار کے خلاق کرنے کی سزا کا جواز پرہم ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت اب قرآن میں موجود نہیں ہے اس کو حفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہف کر دیا گیا تھا ماننسکوں میں نایاتی ناوننسی ہا اس کو بھولا دیا گیا تھا موجود تھی آئی تھی نازل ہوئی تھی صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور پھر حفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہف کر دیا گیا لیکن سنت سے جاری کر دیا گیا اور یہی واقعات ہیں جو سنت کی جاری کرنے کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پتھر مارے گئے تھے تو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم بھی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر مارا اور صحابیہ کے جسم پر گرا تو خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پر آیا اور اس پر حضرت خالد بن ولید نے ان کو برا بھلا کہا آپ صلاح اس میں فرمایا خالد اپنی زبان کو روکو یہ ہے تربیت اور یہ ہے تسکیہ جو آپ نے صحابہ اکرام کیلئے کہا اور یہ ہے کسی کی عزت اور کسی کے معاملے میں کوئی جملہ کہنے سے روکنا اور اشتناب کرنے کا طریقہ اور پھر یہ ہے زبط لسان اور زبط نفس کا طریقہ اور تربیت خالد اپنی زبان کو روکو خدا کی قسم اس عورت نے ایسے توبہ کی ہے کہ ظلم سے محصول بزول کرنے والا بھی ایسے توبہ کرے گا تو اس کو بخش دیا جائے گا اور پھر آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھایا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے ایک زانیہ عورت کا نماز جنازہ پڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں جان قربان کرنے سے بڑھ کر اس نے کوئی چیز نہیں پائے کیونکہ اسے صرف خوف خدا کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا اقرار کیا اور اپنی جان دی کچھ حمایات میں آتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو وہ ان کے لئے کافی ہوگی کیونکہ اس توبہ میں کیا تھا اپنے جسم کو رجم کی سزاوں کے لئے پیش کر دینا اللہم آتی نفسی تقواہا اللہم اینی اصنک الخدا والتقا والعفافا والغناء اللہ ہمیں تقواہ تا فرما ہمیں پاک دامنی کی توفیق تا فرما اور اللہ ہم اس دنیا سے گنی کر دے حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن نبی بلتا کو شاہ مقاکس کے پاس بھیجا اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد بڑے عدب عزت اعترام کے ساتھ کچھ توفت تحائف کے ساتھ دو بہنیں لونڈیاں حضرت ماریا قبطیا اور حضرت سیرین قبطیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں پیش کی حضرت ماریا قبطیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا ان سے تمتو فرمایا اور پھر انہی کے ساتھ انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ولادت کا باملہ ہوا حضرت سیرین ان کی بہن تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدہ اور آپ کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انساری کے نکاح میں آئیں اور پھر انہی سے حضرت عبد الرحمن بن حسان جو بہت بڑے دین کے عالم اور مفسر قرآن ہوئے ان کی ولادت ہوئے بنت عمر بن وحب ان کا اپنا نام تاریخ میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا ایک رویہ ضرور موجود ہے جو میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا مشل راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے جن کا نام سادل اسود سحمی تھا اسود کا مطلب بہت زیادہ سیاہ رنگت والا سیاہ فام تھے اور اللہ سبحانہ تعالی نے کسی قسم کے حسن و جمال سے بحروم کر رکھا تھا بہت سادہ شکل سیاہ فام تھے اور نقش بھی بہت ہی سادہ تھے اور اس شکل کی سادگی کی وجہ سے کوئی اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ ان کو دینے سے انکار کر چکے تھے مدینہ میں ان کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت کیلئے کہا ہے قرآن نکا ہے من کی حول ایامہم ان کو باپنے مجرد لوگوں کا نکاح کروا دو تو یہ قرآن کا حکم ہے آپ مجرد لوگوں کے نکاح کو پرموٹ کر رہے ہیں فسیلٹیٹ کر رہے ہیں رشتہ سیجیسٹ کر رہے ہیں یاد رکھے کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور پھر این قرآن کا حکم بھی ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آج معاشرے میں جب لوگ بساوقات یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کون پڑے اس بکھیڑے میں کون پڑے اس جنجٹ میں بعد میں گانیاں سننی پڑیں گی ارے مت ایسا کام کریں نا جب غلط کام ہوگا تو پھر ایسا معاملات تو ہوں گے لیکن جہاں خلوص اخلاس ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قبول بھی کرے گا اور آسانیہ بھی کرے گا تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈگیٹ جو بھی مجرد ہیں پیچھے ہم نے صحابہ اکرام کے کتنے واقعات دیکھے کہ آپ نے ان کو ترغیب دی ان کو رشتے سجیسٹ کیے تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک افصل عمل ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو کوئی اپنی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد کو عمر بن وحب کے گھر کی نشاندہی فرمائی اور کہا کہ آپ ان کے گھر جائیں اور ان کو کہیں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیں یعنی اپنی بیٹی کا نکہ آپ کے ساتھ کر دیں اب جب حضرت سعاد الاسفر جو ہیں عمر بن وحب کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے یہ ساری رودان جو ہیں وہ سنائی تو ان کو شروع میں حضرت عمر بن وحب کو یقین ہی نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا پہلے دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ماننا نہیں چاہ رہا تو تو یقین نہ لگانے کا بہانہ کر لیتا ہے اللہ حوالیم اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل کی حالت کیا تھی کہ کیا واقع شکت تھا یا ماننا نہیں چاہتے تھے بہر کیف دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے لیکن عمر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نے عشتہ دینے سے انکار کر دیا باپ نے تو انکار کر دیا لیکن پیچھے بیٹی کھڑی یہ رودان سن رہی تھی جو حضرت سعاد الاسود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا ہے بیٹی نے باپ کی بات کاٹ کر حضرت سعاد سے مخاطب ہو کر کہا اے اللہ کے بندے اگر واقعی تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یعنی باپ کو جو شک اور ریپ تھا نا اس کو نیوٹریلائز کر دی اگر واقعی تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کو تیار ہوں یہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکمینڈڈ نکاح والے شخص کو قبول کر لینا ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کا نمونہ تو صحابیات دیکھ چکی تھیں جو اللہ کی تجویز ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز ہو اس کو قبول کر لینا اور اس کو اپنے نکتے عقد نکاح میں اپنے آپ کو اس کے لئے پیش کر دینا یہ مہات المومنین کا صحابیات کا طریقہ ہے میرے اور آپ کے لئے بھی یہی نمونہ ہے مجھے آپ کو شریعت نے جو نکاح اور جو شادی بیعہ کے طریقے اور انداز اور سنتیں سکھائی ہیں اللہ ہمیں ان پر لبائک کہنے ان کی اطاعت کی خواہش کرنے اس اطاعت کی توفیق کی دعائیں مانگنے اس اطاعت کی آسانی اور سہولت اور معاونین کیلئے جھولی پھیلانے اور اللہ اس اطاعت کے رستے کھولنے والی خوش نصیب بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جہاد نے جا کے بچی کا رویہ بتایا تو آپ نے دعائی خیر دی اور پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زاد ہے حضرت عبداللہ بنت جہش اور حضرت زینب بنت جہش ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کی بہن ہے اور یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام مشرہ مبشرہ میں ہے ان کی زوجہ محترمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت زیادہ کیونکہ آپ کی صالی ہیں بہت طفعہ ہمیں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرال کے ساتھ محبت صلح رخمی اور بے تکلفی سے ان کا آنا جانا آپ کے دل کی کشاند کی اور آپ کے حسن ماملات اور حسن سلوک کی قواہی دیتا ہے حضرت عردہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپی ہے ان کا نکاح عمیر بن وحب کے ساتھ ہوا اور ان کے سلب سے حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ ان وہ فرزند سوالے جنہوں نے بالکل ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے دین سیکھتے والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ مکہ کے معاشے کے اندر جو مخالفت اور جو استہزہ کا سلسلہ جاری تھا حضرت طلیب جب ایک موقع پر آکے انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا تو بھتیجے کی محبت تو تھی دیکھیں پوپیوں کے دلوں میں بھتیجے کی محبت تو ہوتی ہے لیکن یہ محبت ابو طالب کے ہاں آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر نیگٹیو اور کس قدر مصبت رویہ منفی رویہ اختیار کر گئی لیکن حضرت ابو طالب کے ہاں اور ان کے ہاں ایک پوزیٹیو رویہ بہرحال نظر آیا یہ انسان کے رویوں کا فرق ہے تو حضرت سامنے جب بیٹے نے حضرت طلیب رضی اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم پورستی کی حالت تھی مکہ کی ابتدائی دور میں اس کا تذکرہ کیا تو پوپی کو بہت بہت دکھ بھی ہوا اور کہنے لگیں کہ کاش میں اپنے بھتیجے کی مدد کر سکوں معاونت کر سکوں کسی طرح ان کے لیے مشکلات جو ہیں اس کو دور کر سکوں اور ان کو چیرہ دستیوں سے بچا سکوں تو بیٹے نے کہا کہ پھر آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اور اتنا ان کا ساتھ دینے کو اور ان کی حفاظت کرنے کی آپ کو وہ لگن لگی ہوئی ہے تو پھر آپ ان کا دین قبول کر لیں تو انہوں نے پہلی وجہ کیا بتائی تھی مجھے بھی دوسری بہنوں کا انتظار ہے حاصل میں فطرت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے بس اوقات دین کے احکامات کو صحیح درست سمجھ لینے جان لینے مان لینے کے باوجود کچھ لوگ عمل سے کیوں رکھے رہتے ہیں مثلا سورہ نور احضاب سننے کے بعد پردے کے احکامات سمجھ جائے میں اکیلی نہیں کروں گی میری بہن اور میں ہم دونوں کٹھی ملکے کریں گی ونہا شادی پہ اکیلی میں کیا کروں گی اپنی معاشرے میں اپنی برادری میں اکیلی تو انہوں نے بھی کہا مجھے بھی ان بہنوں کا انتظار ہے اور یہ بہنوں کا انتظار مت کیا کرے کیا پتا موت کے وقت کسی کو پتا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے ملک الموت آ گیا تو کیا ملک الموت کو یہ کہیں گے نہیں ہے میں ابھی ذرا اپنی بہن کے بدلنے کا انتظار کر لیوں ذرا مجھے تھوڑی سی اور مولت ہے تو بس وہ بدلنے والی ہے اسے قرآن کروز جوئن کر لی ہے بس وہ ذرا بدلے گی تو پھر ہم دونوں ایک ہی دفعہ بدلیں گی نہیں دونوں نے کہا کہ مجھے بہنوں کا انتظار ہے بیٹے نے کہا ماں بے انتظار نہیں کرو میرے ساتھ چلو اور چلو اسلام قبول کرلو کتے کچھ نصیب تھی وہ ماں جن کے بچے ایسے سوالے تھے جن کے فرزند ان کے گھروں میں مشلے اسلام لائے اللہ سبحانہ تعالی ہماری بھی رہنمائی فرما کہ ہم اپنی اولادوں کو اسلام کے نور سے منور کروانے والی ماں بن جائیں اور اللہ ہمارے بیٹوں کو وہ اسلام کی مشلے بنا دے جو ہمارے سینوں کو اسلام سے منور کرنے کا ذریعہ بن جائے اللہ اسلام کے نور سے اور اسلام کے اتر سے ہمارے گھرانوں کو معمور اور معتر فرما دے ہاں جی اب دو صحابیات اور اور یہ دونوں صحابیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسلک حضرت ام عبد حضرت ام عبد رضی اللہ عنہ والدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی والدہ کا نام ہی نہ آئے میری اور آپ کی تو بہت جہالت ہے کس ماں کا اتنا بڑا بیٹا آج پرنس چارلز کی والدہ کا نام تو پتا ہے میری قوم کو لیکن اتنے بڑے مفسر قرآن کی والدہ کے نام سے جس کی گود جس کی محبت جس کی شفقت کے گہوارے میں اتنے بڑے مفسر قرآن نے جنم لیا اس کے نام سے میں اور آپ ناشنا ہے ام عبد رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ اپنی والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خجرے تھے اور ازواج متحرات کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان کی جو اپنی پرسنل زندگی کے معاملات ہیں نا زہر خود تو نہیں جا سکتے تھے نا تو اپنی والدہ کو بھیجا کرتے تھے وہ مہات المومنین کے خجرات میں تاکہ گھرے لو معاملات اور ازواجی معاملات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہو اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کا لکف فقیح الامہ امت کی فقیحہ شوہر دین کے مفسر قرآن کے مفسر فقیح اتبڑے عالم دین اور بیوی بی فقیحہ امہ ربنا حبلنا من ازواجنا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُنِ وَجَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر تھی افراد نہیں گھرانے بدل گئے تھے انڈویجولز نہیں معاشرہ بدل گیا تھا یہ قرآن کی تاثیر تھی جب یہ دعوت ایک تک پہنچتی تھی ایک قلون لگ جاتی تھی وہ اشہدون لا الہ الا اللہ کہنے لگتا تھا تو پھر وہ جس کو لو لگی تھی جس تک نور پہنچ جاتا پھر وہ چراغ بن جاتا تھا پھر وہ اپنے اخلاق اپنے معاملات سے ایسی گوائیاں دیتا تھا کہ وہ بیٹا پہلے سے اچھا بیٹا وہ بہن پہلے سے اچھی بہن وہ بیوی پہلے سے اچھی بیوی بن جاتی تھی اور پھر اس کے اہل خانہ اس کی گواہی دیئے جانے والے دین سے متاثر ہو کے اس دین میں کھچے چڑے آتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی آپ کا تسکیہ تھا آپ کی تعلیمات تھی اور صحابہ اکرام کی اخلاق اور حسن سلوک تھے ہاں دین میں آتے ہیں تو افراد اکیلے کچھ بیویاں شکوے شکایت میں کرتے ہیں کہ شہر معاوی نہیں ہیں اور مخالفت کرتے ہیں کچھ شہروں کی رکاوٹیں ہیں کہ بیویاں معاوی نہیں آرہے یہ تو گھر کے گھر آ گئے تھے کیونکہ یہ دین کے سخی حامل بن گئے تھے یہ ایکچولی منور ہو گئے تھے اور یاد رکھئے گا جو شخص خود منور ہو جاتا ہے پھر وہ چراخ بن جاتا ہے جب وہ چراخ بنتا ہے تو پھر نور ضرور پھیلتا ہے اگر آج قرآن کی دعوت دینے والے کچھ افراد کے گھر ان کے مخالف ہیں تو خود بھی تو سوچیں کیا میں ابھی اسلام کے نور سے پوری طرح منور ہو کے چراخ بنی بھی ہوں کے نہیں مجھ سے یہ نور پھیل کیوں نہیں رہا میرے اپنے اس نور سے منور کیوں نہیں ہو رہے میرے اخلاق میرے معاملات میرے روائیوں کے اندر جھول ہے ورنہ یہ نور اور یہ اتر ایسا ہے یہ ایک سے دوسرے تک پھیلتا ضرور ہے حضرت زینب بنت ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کی اہلیاں ہیں فقیح الامہ ان کا لقب ہے اور یہ دستکاری کرتی تھی دستکاری کرتی تھی ہاتھ سے میند مشکت کرتی تھی اور جو کماتی تھی حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ مالی طور پر بہت تنگ دست تھے اور اتنی تنگی مالی تنگی کے باوجود بھی دین کا علم علم التفسیر علم الحدیث وہ کہتے ہیں نا پیٹنا پہیاں روٹیاں تسبے گلنا کھوٹیاں یہاں کہتے ہیں کہ نیچے والا طبقہ کمزور مفلوش طبقہ دین کی اشارت کی طرف تعلیم کی طرف اس لیے نہیں آتا ان تو فکر ماش سے نہیں جات نہیں ہے ہرے ان لوگوں کو بھی تو فکر ماش تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی تو پیٹ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی تو بھوک اور افلاس اس کا معاملہ تھا لیکن اللہ کی محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب تھی آخرت کا فکر دنیا سے زخط اور بے رغبتی ان کے زیورات تھے مالی تنگی تھی پھر بھی ہما وقت دین کے کام میں لگے ہوئے تھے اور اہلیہ جو ہے وہ دستکاری کرتی تھی مال کماتی تھی اور کیا کرتی تھی اپنے شہر اور اپنے شہر کے یتیم بچوں پر صدقہ خیرات کرتی تھی ایک موقع پر ایک سے زائد موقع پر یہ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی بھی نظر آتی ہیں ایک موقع پر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن مسعود کے یتیم بچوں پر صدقہ کرتی ہوں کیا مجھے اس کا حجر ملے گا آپ نے فرمایا تیرے لئے دوہرہ حجر ہے پھر ایک اور موقع پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا اے خواتین اسلام صدقہ کرو کیونکہ آج میں نے جہنم میں تمہاری کسرت دیکھی پھر آپ نے وجہ بتائی تو حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوئیں اور سوال خود نہیں انڈیریکٹلی صحابی رسول کے توسع سے پہنچایا کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں مطلب اتنا افیکٹیف خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا سنے اب دل دہل رہے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں جہنم کی نجات ان قصیر تعداد میں عورتوں کی تعداد سے بچنا چاہتی ہوں تو سوال کیا کہ میں مان صدقہ کرنا چاہتی ہوں اور عبداللہ بن مسعودی متفرق طریقوں سے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کچھ میں آتا ہے کہ میں نے صدقہ کرنے کا کہا ہے اور میرے شوہر مجھے کہتے ہیں کہ تم صدقہ مجھ پر اور میرے بچوں پر کرو تو میں اس لئے سوال کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال پہنچا کہ وہ سوال کرتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میری شناخت اور میرا نام نہ بتایا جائے لیکن جب سوال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شناخت نہ پوچھتے حالات کو نہ جانتے ہم سوال کی رہنمائی کیسے کرتے یاد رکھئے گا کسی سوالی کے سوال کا جواب تحقیق تستیق اور حالات کو صحیح طریقے پر جاننے اور پرکھنے کے بعد دیا کریں جلدبازی سے جواب نہ دیا کریں اور سنگل سٹائیڈ اف تسٹوری اور یک روخہ تصویر کے بعد اگر کوئی شخص شرائی تصور بتا دے گا تو یاد رکھئے یہ کوئی ایسپرین کی گولی یا کوئی پونسٹن کی گولی کا مشورہ نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اقامات پر اطاعت کا طریقہ ہے جو آپ نے اور میں نے بتانا اور تجویز کرنا ہے اس طرح نمائی سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق اور تصدیق اور تحمل اور برتباری اور علم کا ہونا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آپ نے دریافت سمنایا کہ یہ کون پوچھ رہی ہے تو ظاہر پوچھنے والے نے کہا کہ زینب پوچھ رہی ہے آپ نے فرمایا کونسی زینب انہیں بتایا کہ عبداللہ بن وصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب تب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں زینب سے کہو کہ وہ صدقہ کرے اس کے لئے دو راجر ہے ایک اس کے صدقے کا اور ایک اس کی صلح رحمی کا کوئی صلح رحمی شہر کا یتیم بچوں کتنے دور رس ہیں صلح رحمی کے معاملات اور کتنا احسن ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا رنگ حضرت عمی حانی بنت عبی طالب حضرت عبو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عمی حانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بہن باندہ کا نام فاطمہ بنت عصد اور ابو طالب کی دختر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا ذات بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گریب وہ تفرق موقع پر مکہ مدینہ آپ کا ان کے گھر تشریف لے جانا واقعات سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتے کیا نکھر کے سامنے نہیں آرہے آپ کے تعلقات ساری زوجہ مطرمہ امہات المومنین کی بہنیں ان کے ساتھ تعلقات ان کے بھائیوں کے ساتھ تعلقات سسرالی رشتوں کے ساتھ اور یہاں پہ دھتیالی رشتوں کے ساتھ کہین نانیال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تو میرے اور آپ کے لئے صلح رحمی کا ایک کھل کھلہ اپن درس ہیں اللہ ہمیں یہ درس حبس کرنے اور زندگی میں اس کو راسک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے لا يطل الجنة قوت الرحم یاد رکھنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شبہ مراج پر جانے کا تذکرہ کچھ حدیث کی قطب میں اگر آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبہ مراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ کے گھر واپس تشریف لائے تھے کچھ حوایات میں یہی سے جانا اور یہی پلٹنا بھی مذکور ہے اور کچھ حوایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رودات سب سے پہلے حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ ہی کو گوشت گزار کی تھی اور پھر جب آپ صداقت سے یہ بیان کرنے کے بعد باہر تشریف لے جا رہے تھے حق گوئی اور صداقت کا پیکر بن کے تو امی حانی رضی اللہ عنہ نے آپ کی محبت میں آپ کی فکر میں آپ کی حفاظت کے شوق میں دامند تھام کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدارہ یہ رودات باہر مت سنائے کیوں؟ کیونکہ بستی تو پہلے ہی قاذب کہہ رہی ہے جھوٹا کہہ رہی ہے صادق کی بجائے قاذب کا الزام دھر رہی ہے کبھی مجنو کہہ رہی ہے کبھی شاعر کہہ کے پکار رہی ہے اب یہ رودات تو جنون اور جھوٹ کے الزامات میں مزید صافہ ہوگا لیکن امی حانی رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اسمودک العمید کوئی سچ کوئی اللہ کی امانت تحسی چھوڑی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تک دشمنوں تک پہنچانے میں کوئی بے باقی کوئی جرد کوئی شجاعت کا مظاہرہ کیا نہ امی حانی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں مکان میں تشریف فرما ہے اور یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن چانشت کی نماز کے خلقے پھل کے نوافل کا احتمام حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچتا ہے اور پھر حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصل فرما رہے ہیں امی حانی رضی اللہ عنہ نے باہر سے تذکرہ فرمایا میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نے دو لوگوں کو امان دے رکھی ہے اور میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بزد ہے کہ وہ ان کو قتل کریں گے ان کی گردنیں اڑائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سسرال کے رشتوں کا پاس ایک خاتون کی آواز کا احترام ایک ددیالی ایک چچا ذات بہن کی پکار پر سننے کا رویہ خواتین کو اہمیت قزن کو اہمیت چچا ذات بہن کو اہمیت عورت کو اہمیت جس نے جس کو امہ حانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی امہ حانی بہت زیادہ فضل اور کمال کے لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز تھی اور 46 احادیث ان سے مروی ہیں حضرت حولہ رضی اللہ یہ وہ صحابیاں ہیں جن کا تذکرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی حوالے سے ملتا ہے یہ واقعات آپ پوچھے تمام صحابیات کے پہلے تفسیر میں حدیث میں سن چکے ہیں آج آپ ان صحابیات کے حوالے سے سن رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہ کے پاس حضرت حولہ رضی اللہ انہ حاضر ہوئی اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں رات کو اپنے شوہر کے لئے سجدی ہوں بنتی ہوں خوشبو لگاتی ہوں بناو سنگھار کرتی ہوں لیکن اور اس میں میں کوئی کمی بھی نہیں کرتی لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے مو پھیر لیتے ہیں یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے حضرت حولہ رضی اللہ اللہ انہا کی شکایت کا تذکرہ شوہر کی حوالے سے اس کی بے اتنائی اس کی بے روخی اس کی کجی کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو کہ اگر وہ تمہارے حقوق تمہیں محبت تمہیں توجہ تمہیں ٹائم تمہیں اہمیت یہ بیوی کے حق ہے نا اگر تمہارے حقوق دینے میں وہ کمی کر رہا ہے کتاہی کر رہا ہے کجی برت رہا ہے بے اتنائی برت رہا ہے بے روخی برت رہا ہے تو وہ اپنے فرائز کے ادائیگی میں کمی کر رہا ہے اس کے فرائز کی جواب دہی اس کے اللہ کی ہاں ہیں تم اپنے فرائز الہی کی جواب دے ہو تم اپنے فرائز ادا کرتی رہو شوہر کے حقوق اطاعت میں سب سے بڑی پہلا حق ہے تم اس کی اطاعت کشتی کا میدان نہیں ہے کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے دونوں کیا کرتے ہیں اللہ کے آگے آسان حساب کے لیے اپنے اپنے فرائض دوسرے کے حقوق پوری تندہی سے اور اتاج سے ادا کرتے ہیں ہاں جو اپنے حقوق ہیں جو دوسرے کے فرائض ہیں اس کو اس پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ پر یقین ہے اللہ عادل عالم الغعب، سمیم، وسیر علیم بزات صدور مالک یوم الدین اس کے عدل کا ان کو یقین ہے اور ان کی شان پر بھی ایمان ہے وہ جب لوٹائے گا تو حقوق کو اپنی شان سے لوٹائے گا ان کو توقل ہے کہ جب کوئی انسان حق دے گا تو اس سے بہتر حق وہ رب لوٹا سکتا ہے لہٰذا وہ اس دنیا کی زندگی سے غنی ہو کر اور دنیا میں اپنے حقوق چھیننے کی بجائے دوسروں کو احسان سے حقوق دینے کا تقویٰ کا معاملہ کرتے ہیں اور کچھ حوایات میں ہاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمایا کہ تم یہ کرتی رہو تمہارا اپنی شہر کیلئے سجنہ تمہاری عبادت ہے یہی صحابیہ ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی تذکرہ کیا کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتی رہتی ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا آپ نے فرمایا کہ کام اتنا کرنا چاہیے جسے وہ ہمیشہ کر سکے حضرت عمی حقیم بن حارس ابو جہل کی بہو ابو جہل کی بھتیجی اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی اسلام کے اتنے اتنے بڑے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ اداوت رکھنے والے گھرانے کی بخو اور بیوی لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں شفقتیں محبتیں درگزر اس نے تو دل بدل دیا تھا بڑے بڑے مخالف ہوگا اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہے اللہ نے جب قرآن میں کہا اور فرمایا کہ تم کیا کرو حکم دیا اللہ نے کہ تم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو اور پھر اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ یہ کام نصیب نہیں ہوتا مگر بڑے نصیبے والوں کو لیکن جب تم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے جانی دشمن تمہارے جگری دوست بن جائیں گے قرآن کے وعدے سچے اللہ کی بات صداقت پر مبنی اور حیاتِ طیبہ صداقت کا مظہر فتح مکہ کے موقع پر لا تصریب علیکم اليوم میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بخشش کی دعا بھی کی یہ خصے کو پینا یہ درگزر کرنا یہ احسان کرنا ارے بہت سے لوگوں کی دل کی دنیا جو اب تک نہیں بدلی تھی فتح مکہ کے اس غلبے کے موقع پر ان کی دل کی نگری بدل گئی آپ کی احسان سے آپ کی حسن سلوک سے ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ہند کے ساتھ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں ہند اور ساتھ اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو حاضر ہوتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں مرحبا ہند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اکرمہ اکرمہ کو بھی امان دیتی ہے آپ نے فرمایا ہاں دونوں تو اسلام قبول کرتی ہیں ہاں پھر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے کیلئے جاتی ہیں ارے بدقسمت کہاں جا رہے ہو اتنے رحمتوں کے تھاٹھے مارتاوہ موجو والا سمندر ہے اس سے بھاگ کے کہیں اور جا رہے ہو ارے دنیا بھی برباد کر رہے ہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اکرمہ کو تلاش کرنے کیلئے یہ بھی جا رہی ہے وہ سمندر سے پار اس بھور میں سے واپس آ چکے ہیں وہاں پہ ملاقات ہیں امہ حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا اعلان بتاتی ہیں ساتھ آ جاتے ہیں تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کتاب اشارہ کر کے کہتے ہیں امہ حکیم نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے امان دے دی آپ نے کہا سچ کہا اسلام قبول کر لیا ابو جہل کا بیٹا ابو جہل کی بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ آپ سب سے زیادہ مبغوست تھے اب آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ کا دین سب سے زیادہ نہ پسندیتا تھا آپ دین سب سے زیادہ پسندیتا ہے یہ قول و قرار کرنے والے کہ جتنا مال مخالفت میں جتنا وقت جتی صلاحیتیں مخالفت میں لگائیں تھیں اسے زیادہ معاملت و رفاظت میں لگائیں ارے یہ دل کی دنیا کیسے بدلی تھی یہ دل کی دنیا صرف قرآن کی تلابتوں سے اور تفسیر کے سمجھانے سے نہیں اپنے حسن اخلاق سے بدلی تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کی حسن سے بدلی تھی اللہ ہمیں محسن بنا دے ہمیں عبادات اخلاق معاملات کا حسن عطا فرما دے اکرما جب شہید ہوئے تو عدد گزرنے کے بعد نکاح کے پیغام ملے تو خالد بن سعید بن عاص چار سو دینار کے مہر کے بدلے ان سے نکاح ہوا اچھا اب نکاح ہوا تو لشکر دمشق کی طرف روانہ تھا شہر نے کہا کہ میرا میری خواہش ہے کہ رسم روسی جو ہے وہ آج ہی عطا ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو لشکر روانہ ہو رہا ہے رسم روسی باد میں ادا ہو جائے گی انہوں نے کہا میرے دل ہے کہ ولیمہ بھی ہو جائے اور سب رسومات ادا ہو جائیں اور ایک کنترہ ایک پل جس کا نام ہی امہ حکیم رکھ دیا گیا کنترہ امہ حکیم کہلاتا ہے وہاں پر ہی دعوت اور وہ سب کچھ ہوا اور ساتھ تھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے شہر شہید بھی ہوئے اور اسی میدان جنگ میں پھر ایک نیزے کی چوب لی اور ساتھ رومیوں کو واصل پر جہنم کیا اس کے بعد بھی بہت سی متفرق رومیوں کے خلاف جنگوں میں شامل نہیں ہی وہ خواتین تھی جو جری تھی جو بہادر تھی جو ندر تھی اور اپنی ساری قوتیں اور اپنی ساری صلایتوں کو اسلام کے لیے پیش کرتی تھی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ حلیمہ ان کا نام تھا اور لقب دائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق قبیلہ ساد بن بکر سے تھا ان کا علاقہ جو ہے وہ پانی کی شیرینی کی وجہ سے بہت مشہور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سات دن تک انہوں نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا اس کے بعد کچھ دن تک حضرت سوبیا ابو لہب کے آزاد کردہ غلام لونڈی حضرت سوبیا کا دودھ پیا اور پھر عربوں کے طریقے کے مطابق ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دائیہ حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا حضرت حلیمہ تبقاتے اپنے ساتھ میں اپنا واقعہ خود درج کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے پہلے ان کی رضات کا ذمہ لینے سے پہلے اور بعد کی رودات کا تقابلہ کرتی نظراتی بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں فاقہ تھا اور مالی تنگی کی وجہ سے اور یاد رکھئے گا یہ مالی تنگی کی وجہ سے ان علاقوں کی خواتین آتی تھی بچوں کو گود لیتی تھی اور مکہ یا بڑے بڑے جو شورفہ اور روسہ اور سرداران ان کے بچوں کو جب یہ گود لیتی تھی تو اپنے معاوضے سے اپنے خراجات چلاتی تھی اور عرب کے جو سردار اور جو روسہ تھے وہ یعنی جو دائیہ ہوتی تھی اس کو مالی معاوضت مل جاتی تھی اور جو سردار اور رئیس ہوتے تھے ان کے رئیس زادے جب سہراؤں میں جا کر ان کی پرورش ہوتی تھی تو وہ مضبوط جسمانی اور عصابی طور پر وہ عوی اور جری ہو جاتے تھے پھر عزاد سہراؤں میں پروری اپنی اونٹوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے تو لہٰذا عرب کے اسی دستور کے مطابق یہ معاملہ ہو حضرت علیمہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رزاد میں گود لینے سے پہلے ہمارے گھر میں بہت مالی تنگی تھی اور فقر و فاقہ تھا اور ہمارے علاقے میں خوشک سالی کی وجہ سے کچھ کہت سالی بھی تھی اور جانوروں کو بھی چارے کی کمی تھی جس کی وجہ سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ کی بہت کمی تھی اور چارے اور گھاس پوس اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہمارے دوسرے مویشی بھی کمزور اور لاغر تھے اور ادار بتاتی ہیں کہ جب کافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا تو ہمارے باقی سارے مسافر ساتھیوں کے مویشی قدر طاقتور اور قوی تھے اور وہ آگے دورتے تھے اور میری سواری اور میرا گدہ سب سے زیادہ کمزور اور لاغر تھا جس کی وجہ سے میں اور میرا شوہر سفر میں بلکل پیچھے کافلے سے رہ جاتے تھے اور میری اچھاتی میں بدودھ اتنا تھا کہ میرے اپنے بچے کے لیے بھی قفایت نہیں کرتا تھا کہتے کہ جب منڈی میں آئے تو جو صحت مند اور فربا خواتین تھیں جن کے جانوروں کے بھی دھن بھرے ہوئے تھے ان کو تو رزاد کے لیے بچے مل گئے کیونکہ ظاہر ہے سردار اپنے بیٹوں کو بھی ایسی خاتون کے حوالے کرتے تھے جو خود ذرا طاقتور ہوتی تھی ان کو ہوتا تھا کہ یہ طاقتور ہوگی تو بچے کو خوب دودھ پلائے گی تاکہ بچہ طاقتور مضبوط ہوگا تو کہتے ہیں کہ جو فربا اور موٹی اور طاقتور اور بھلے جانوروں والی عورتیں تھیں ان کو تو بچے رزاد نے مل گیا لیکن میں اور میرا شوہر اس سے محروم رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی کہ مکہ کے سردار کا ایک یتین پوتا ابھی موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ بچے کے باپ تو نہیں ہے ظاہر باپ ہوتا تو یہ امکان ہوتا کہ ہماری اچھی کفالت اور ہمیں اچھے خراجات دی جائیں گے لیکن سنا ہے کہ دادا جو ہیں وہ عالی نصب ہیں تو امید ہوئی کہ ہماری اچھی کفالت اور معابنت ہوگی ہم دونوں گئے اور ہم نے وہ بچہ ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے سبب اسباب خیر کے دروازوں کی شکل میں کیسے کھول دیتا ہے حضرت سادیہ فرماتی ہے کہ بچے کو لے کے جب ہم پلٹے تو میری وہ اچھاتی جو پہلے خوشک تھی اچھاتی بھی دودھ سے بھر گئی اور جب ہم باپس باپسی کے سفر پہ چلے تو میرا وہ گدھا جو کمزور اور لاغر اور پورے کافلے میں سب سے پیچھے رہ جانے والا نڈھال تھا وہ سب سے تیزی سے اچھلتا کوتا آگے جانے لگا اور جو ہماری جو ہماری بکنیاں ہمارے ساتھ تھی ان کے تھنوں میں بھی دودھ بھر گیا اور ہم نے ایک دوسرے سے میں نے اور میں نے شہر نے کہا یہ بچہ بڑی برکت والا ہے اور جب ہم واپس ہم اپنے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا جو ہماری بکنیاں ہمارے گھر میں پیچھے ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے لئے رزق کے ذریعے کھول دیئے کشادہ کر دیئے اور پھر گھر والوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ رغبت اور رنسٹ ڈال دی بہت پیار سے پالا ماں نے بہنوں نے لوریاں سنا سنا کے کھلایا ماں اور بہنوں نے دو سال کے ہوئے تو حضرت علیمہ حضرت آمنہ کے پاس واپس مکہ لائیں لیکن ساتھ ہی تذکرہ حضرت آمنہ دیکھ کے بچے کو بہت خوش ہوئی آنکھیں تھنڈی ہوئیں دل میں خواہش آئی کہ بچے کو اپنے پاس رکھوں لیکن حضرت علیمہ نے تذکرہ کیا کہ مکہ کی آب و ہوا یا انوائرمنٹ جو ہے وہ ذرا خراب ہے ان کی صحت کیلئے بہتر ہے کہ بھی آپ کچھ سال مزید اور میرے پاس چھوڑ دیجئے اس تجویز پر حضرت آمنہ نے ان کی بات کو مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا سہرہ میں بھیجا گیا اور پانچ سال کی عمر میں پھر وہ شک کے صدر کا واقعہ کہ ان کے دو رضائی بہن بھائی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے دوڑ کے آکے اپنی والدہ کو جواقعہ بیان کیا کہ ایک سفید لباس والا ایک شخص آیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور بچوں نے اپنی زبان میں بات کی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا یہ تو بچوں کی زبان تھی حالانکہ حقیقت قتل تو نہیں تھا کہ سفید لباس والا ایک شخص آیا اس مرد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ان کو قتل کیا ان کا سینہ کھولا ان کا دل نکالا حضرت سادیہ حلیمہ سادیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا اور اس میں کچھ ڈالا اور پھر میرا سینہ بند کر دیا شک کے صدر کا واقعہ جینوں کا اور ان تمام چیزوں کے اوہام اور اور چیزوں کا تصور بھی اس معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائش تھا حضرت علیمہ کو اس امانت کے حوالے سے جب خوف آیا تو واپس ان کی والدہ کے پاس لے گئی اور ساتھی رودات بتائی کہ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے پاس کہیں ان کے کوئی دشمنوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہ آئے بہرحال حضرت آمنہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اپنے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرازی اور آپ کی درجات کے حوالے سے خواب جو ہے وہ دیکھ چکی تھی اس موقع پر حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو جو اپنے خواب بتائے اور سنائے وہی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں اپنی رضائی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت حسن سلوک کا طریقہ کار اور اس کے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے بہت موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ڈال کے اپنی والدہ کو بٹھاتے تھے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے اور کچھ حوایات میں وہ ایک دل جوئی کا طریقہ حضام میں یہ فرمایا کہ امی جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا تو حضرت حلیمہ اونٹ ہی مانگتی رہی اور جب پاپس پنڈٹ نے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے کہا کہ اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا تو بہرحال والدہ کے ساتھ بے تقلیفی بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی والدہ نہیں تھی حضرت فاطمہ بنت حسد نے ماں کا سا کردار ادا کیا اور حضرت حلیمہ آپ کی رضائی والدہ ہوئی والدہ کی حق شناسی والدہ کا عدب احترام خدمت محبت اور ان کے ساتھ احسان کا درس انہی دو عظیم حسدیوں کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچتا ہے حضرت شیمہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام جدامہ اور ان کا عرف شیمہ تھا حارس بن عبدالعزہ بن رفاہ ان کے والد کا نام اور حلیمہ سادیا ان کی والدہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی پہن جو فتح مکہ تک تاریخ میں ان کی رداد نہیں آتی فتح مکہ کے بعد ان کا تذکرہ آتا ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین اور غزوہ ہنین میں بنو حوازن اور بنو سقیف کے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس میں لانڈیا اس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں مرد بھی ہیں اور انہی خواتین کے اندر جو قیدی بنا کر پیش کی گئی ہیں حضرت شیمہ بنت حارس بھی ہیں حضرت شیمہ بنت حارس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ان کو ان کی علامت سے پہچانا تو اپنا تذکرہ اور اپنا تعرف کروایا کہ میں آپ کی رضائی بہن شیمہ بنت حارس حلیمہ سادیہ کی بہن اور پھر اس موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت سادیہ اور حضرت شیمہ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹھیاں دعائیں کیا کرتی تھیں اور دیکھیں کہ اتی پیاری دعا ہے جو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میں کرتی تھی یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھ یہاں تک کہ ہم انہیں جوان دیکھیں پھر ہم ان کو ایک صاحب عزت سردار دیکھیں اس حال میں کہ ان سے حسد کرنے والے دشمن مغلوب ہو جائیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی عزت عطا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہن کی ساری دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرمائیں سترہ قاتلانہ حملے اور آپ کی حفاظت مدینہ کی سرداری حاسدین کا فتہ مکہ کے موقع پر اور خیبر میں مغلوب ہونا اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو پہچانا آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ نے سب سے پہلے کیا بہن کو اپنے پاس پٹھایا اور سب سے پہلے خیرقاہی کا پیمانہ دین پیش کیا بہن نے اسلام قبول کیا بھائی نے پوچھا کیا میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی ہے بستی والوں کی طرف پلٹنا بہن نے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کو ترجیح دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال ایک بکری تین غلام اور ایک لونڈیاں دے کر بہن کو گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹانے صدقے توفے تحائف محبتیں خیرقاہی خلوص دین کا توفہ دے کر بہن کو اپنی دہلیز سے پلٹانے کا درست بھائیوں کو سکھا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے نمونوں کو اپنی عملی زندگی میں رہج کرنے کی توفیق قطاب فرمائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدائتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحام آمین سم آمین